آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں تمیز کی جو قسم ثانی ہے اس کے بارے میں صاحب کافیہ تفصیل بیان فرما رہے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے وہ ابحام کو دور کرتی ہے ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے ذات مذکورہ سے مراد مفرد ہے کہ تمیز کبھی کبار مفرد سے ابحام کو دور کرے گی اور تمیز کی دوسری قسم ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے جیسے طاب زیدن نفسن یہ کلام دراصل کس درجہ میں ہے طاب شیئن منصوبن الہ زیدن کہ ایک چیز اچھی ہے جو زید کی طرف منصوب ہے تو یہاں پر یہ ذات مقدرہ میں جب ابحام ہوگا تو نسبت کے اندر ابحام ہوگا اور جب نسبت سے ابحام دور ہو جائے گا تو ذات مقدرہ سے بھی ابحام دور ہو جائے گا تو صاحب کافیہ نے قسم ثانی کو بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ تمیز کی قسم ثانی ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے بلکہ فرمایا کہ تمیز کی قسم ثانی جو ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے تو اس پر اشکال ہوا کہ جہاں اجمال تھا وہاں ذات مقدرہ کو ذکر فرمایا تھا اور جہاں تفصیل ہے وہاں نسبت کو ذکر فرمایا کہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے تو یہ تو تفصیل اجمال کے مطابق نہ ہوئی بھئی دونوں الگ الگ معلوم ہوتی ہیں تو صاحب جامی نے بتلایا کہ نہیں دونوں ایک ہی چیز ہیں بھئی اعتبار کہ جب اس ذات مقدرہ کے اندر ابحام ہوگا تو نسبت کے اندر بھی ابحام ہوگا اس لئے کیونکہ یہ کلام کس ترجمہ میں ہے تو ایک شیع ہے جس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے زید کی طرف تو شیع ہوئی منصوب یعنی جس کی نسبت کی گئی ہے اور زید ہوا منصوب یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو منصوب اور منصوب الہ کے درمیان نسبت ہے تو نسبت کی ایک طرف ہے منصوب اور نسبت کی دوسری طرف کیا ہے منصوب ان الہ نسبت کس کے درمیان ہے منصوب اور منصوب الہ کے درمیان تو یہ دو طرفیں ہوئی نسبت کی تو ان دو طرفوں کے درمیان کیا ہے نسبت ہے تو جب نسبت کی طرف میں ابحام آئے گا تو پھر نسبت کے اندر بھی ابحام آ جائے گا اور جب نسبت سے ابحام دور ہوگا تو نسبت کی طرف سے بھی کیا ہو جائے گا ابحام دور اس لیے کیونکہ نسبت سے جب ابحام دور ہو گیا تو معلوم ہوا نسبت کی طرف میں بھی کوئی ابحام نہیں ہے کیونکہ اگر نسبت کی طرف میں ابحام ہے پھر تو نسبت سے ابحام دور نہیں ہو سکتا تو نسبت کی طرف میں ابحام کا ہونا یہ ہے ملزوم اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ نسبت میں بھی ابحام ہوگا جیسے سورج کے طلوع کے ساتھ دن کا ہونا ہے لازم سورج طلوع ہوگا تو دن لازم ہے اور جب دن کی نفی ہوگی تو معلوم ہوا سورج کے طلوع کے بھی نفی ہو جائے گی تو یہاں پر بھی جب نسبت کی طرف میں ابحام ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ نسبت میں بھی ابحام ہو اور جب نسبت سے ابحام دور ہوگا یعنی لازم جب موجود نہیں ہے معلوم ہوا ملزوم یعنی طرف میں بھی ابحام موجود نہیں ہے اور نیز یہ نسبت کا لفظ صاحب کافی ہے اس لیے لے کر آئے کہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قسم ثانی ہے اس کا فرق قسم اول کے ساتھ یہ نسبت ہی کے اعتبار سے ہے توجہ ہے تو یہ جو دو قسم ایک دوسرے کے مقابل ہیں تمیز کی وہ ان کے درمیان یہ تقابل ہے ہی نسبت کے اعتبار سے کہ ایک قسم کے اندر نسبت میں ابحام ہوتا ہے اور دوسری قسم میں نسبت کے اندر ابحام نہیں ہوتا اس لیے بقاعدہ وہ نسبت کا لفظ لے کر آئے بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ یہ نسبت جو ہے جملے میں بھی ہو سکتی ہے شب جملہ میں بھی ہو سکتی ہے اور اضافت کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور پھر اس کی کئی مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر فرمائی تھی تو وہ پانچ قسم کی تمیزیں لے آئے اور ان کو جوڑیں تو پانچوں تمیزیں دونوں قسم کے قول کے ساتھ جڑ جائیں گی تو لہٰذا یہ گویا دس مثالوں کے درجے میں ہیں اور پھر یہ تیبو مضاف ہے حاضر امیر مضافون یعجبو نی مجھے تعجب میں ڈالا اس کے اچھا ہونے نہیں تو یہ تیبو کی اضافت ہو رہی ہے حاضر امیر کی طرف اس نسبت کے اندر ابحام تھا آگے اس کے لیے بھی وہ چار قسم کی تمیزیں صاحب کافیہ لے کر آئے ابن وعبوتن ودارن اور علمن اور صاحب جامی نے بتلایا کہ نفسن کو بھی یہاں نفسن بھی ہے لیکن اس کو صاحب کافیہ نے صرف اس لیے ذکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ظاہر تھا بھئی تو گویا اضافت کے بھی پانچ مثالیں دے دیں تو یہ پندرہ مثالیں ہوئیں تو یہ اتنی مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر فرمائیں حالانکہ صاحب کافیہ کے پاس تو الفاظ کم ہوتے ہیں وہ مختصر بات کرتے ہیں لیکن دراصل وہ تمیز کی انواع اور اقسام بیان فرمانا چاہتے تھے کہ تمیز کئی قسم پر ہو سکتی ہے کبھی تمیز عین ہوگی کبھی عرض ہوگی کبھی اضافی ہوگی کبھی غیر اضافی ہوگی کبھی وہ منتصب عنہ کے لیے خاص ہوگی کبھی وہ متعلق منتصب عنہ کے لیے ہوگی اور کبھی اس کے احتمال ہوگا دونوں کے لیے ہونے کا تو کئی قسم پر تمیز ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی میں نے بتلایا تھا ایک ہے عین ایک ہے عرض عین وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود ہو یعنی وہ اپنے وجود میں کسی غیر کی محتاج نہیں زید کا اپنا وجود ہے پہاڑ کا اپنا وجود ہے کتاب کا اپنا وجود ہے قلم کا اپنا الگ وجود ہے ان چیزوں کا خارج میں اپنا الگ وجود ہے اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہیں یعنی وہ صفت بنتی ہیں دوسری چیزوں کی اگر وہ غیر ہے تو ان کا بھی وجود ہے اگر وہ غیر نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں ہے جیسے زید کی سخاوت یہ سخاوت زید کی صفت ہے سخاوت کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہے زید نہیں تو زید کی سخاوت بھی نہیں اسی طرح شجاعت ہے بہادری زید ہے تو زید کی شجاعت ہے زید نہیں تو زید کی شجاعت بھی نہیں ہے یہ اسی طرح یہ چیزوں کے مختلف رنگ جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ ان چیزوں کی صفت ہیں ان رنگوں کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ کسی کی صفت بنتے ہیں وہ چیز ہے تو ان کا بھی وجود ہے وہ چیز نہیں تو ان کا بھی وجود نہیں تو تمیز بھی کبھی عین ہوگی اور کبھی عرض ہوگی بھئی عرض یعنی وہ صفت جس کا اپنا لگ وجود نہ ہو اور پھر وہ کبھی اضافی ہوگی کبھی غیر اضافی اضافی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف ہو جیسے استاد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی شاگرد ہو شاگرد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی استاد ہو تو استاد اور شاگرد یہ اضافی ہیں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے اسی طرح میاں بیوی میاں اسے کہتے ہیں جس کی بیوی ہو بیوی اسے کہتے ہیں جس کا خاوند ہو تو بیوی اور خاوند یہ بھی اضافی ہیں خاوند کا سمجھنا بیوی کے سمجھنے پر موقوف اور بیوی کا سمجھنا خاوند کے سمجھنے پر موقوف ہے یا اسی طرح مالک اور مملوک مالک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مملوک ہو مملوک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو تو مالک کا سمجھنا مملوک کے سمجھنے پر موقوف اور مملوک کا سمجھنا مالک کے سمجھنے پر موقوف ہے یا اسی طرح جیسے باپ اور اولاد باپ اسے کہتے ہیں جس کی اولاد ہو اولاد اسے کہتے ہیں جس کا باپ ہو تو باپ کا سمجھنا اولاد کے سمجھنے پر موقوف اولاد کا سمجھنا باپ کے سمجھنے پر موقوف تو یہ چیزیں اضافی کہلاتی ہیں جبکہ باقی چیزیں جیسے کتاب ہے کلم ہے پہاڑ ہے یہ اضافی نہیں ہے ان کے میں ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے تو تمیز یا عین ہوگی یا عرز پھر وہ عین یا اضافی ہوگی یا غیر اضافی اسی طرح وہ عرز جو ہے وہ بھی یا اضافی ہوگی یا غیر اضافی تو چار قسمیں ہو گئیں پھر یہ جو تمیز ہے یا تو یہ خاص ہوگی منتصب عنہ کے ساتھ یا یہ خاص ہوگی متعلق منتصب عنہ کے یا اس میں احتمال ہوگا دونوں کے لئے ہونے کا تو یہ تین احتمال ہوگئے ہر ایک کے اندر تو یہ بارہ قسمیں بن گئیں منتصب عنہ سے تمیز کبھی منتصب عنہ سے ہوگی مراد یہ ہے کہ اس کا اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکے گا اور کبھی اس کا اطلاق صرف متعلق پر ہو سکے گا اور کبھی اس تمیز کا اطلاق دونوں پر ہو سکے گا مثلا دیکھو طابہ زیدن نفسن زید اچھا ہے نفسن ذات کے اعتبار سے پہلے تو منتصب عنہ سمجھ لیں منتصب میں نے بتایا تھا منتصب وہ جس کو نصب دیا گیا عنہ یہ عن علت بیان کرنے کے لئے ہے عربی زبان میں کبھی عن استعمال کرتے ہیں علت بیان کرنے کے لئے تو یہ عن سبب بیان کرنے کے لئے منتصب وہ چیز کے نصب دیا گیا عنہ اس کے سبب سے اس کی وجہ سے وہ چیز جس کی سبب سے نصب دیا گیا ہو یعنی وہ چیز جس کے سبب سے جس کی وجہ سے تمیز کو نصب دیا گیا ہے وہ ہے منتصب عنہ اور وہ منتصب عنہ حقیقت میں تو نسبت ہے کیونکہ نسبت میں ابہام تھا اگر نسبت میں ابہام نہ ہوتا تو تمیز لانے کی ضرورت نہیں تھی نسبت میں ابہام تھا اس لئے تمیز لانے کی ضرورت پیش آئی تو اصل میں یہ جو تمیز کو نصب دیا گیا ہے کس کی وجہ سے دیا گیا ہے نسبت کی وجہ سے تو وہ نسبت ہے منتصب عنہ لیکن مجازن یہ جو فاعل ہے اس کو منتصب عنہو کہہ دیتے ہیں اس لیے کیونکہ فاعل ہے تو نسبت ہے فاعل نہیں تو نسبت بھی نہیں دیکھو طابہ زیدن نفسن یہ نفسن نے ابحام کو دور کیا کس سے دور کیا یہ جو طابہ کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف تو اصل میں تو منتصب عنہو وہ نسبت ہے اس میں ابحام تھا اس کی وجہ سے نفسن کو لانا پڑا لیکن یہ نسبت آئی کس کی وجہ سے زید فاعل کی وجہ سے فاعل نہ ہوتا تو نسبت بھی نہ ہوتی تو مجازن اس فاعل ہی کو منتصب عنہو کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر اب جب منتصب عنہو ذکر ہو تو اس سے مراد فاعل ہوگا مجازن تو تمیز جو ہے اس کا اطلاق کبھی صرف منتصب عنہو یعنی فاعل پر ہو سکے گا یا کبھی متعلق منتصب عنہو پر اس کا اطلاق ہو سکے گا اور کبھی دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکے گا جیسے دیکھو اطابہ زیدن نفسا زید اچھا ہے نفسا زاد کے اعتبار سے یہ اب یہ نفس کا اطلاق صرف زید پر ہو سکتا ہے کیونکہ زید کی زاد زید سے کوئی الگ نہیں ہے تو یہ نفسا تمیز ہے کس سے منتصب عنہو سے یعنی یہ منتصب عنہو سے ابہام کو دور کر رہی ہے توجہ ہے کس سے منتصب عنہو سے ابہام کو دور کر رہی ہے اور کبھی تمیز جو ہے وہ منتعلق منتصب عنہو سے ہوگی جیسے طابہ زیدن دارن زید اچھا ہے بے اعتبار گھر کے اب یہ جو دار ہے اس کا اطلاق زید پر نہیں ہو سکتا زید دار نہیں ہے دار زید سے الگ چیز ہے زید کا گھر وہ زید سے الگ ہے زید سے متعلق تو ہے لیکن زید سے الگ ہے تو لہذا یہ جو طابہ زیدن دارن یہ دار جو ہے یہ تمیز اس کا اطلاق صرف متعلق منتصب عنہو پر ہو سکتا ہے منتصب عنہو پر نہیں ہو سکتا یعنی یوں کہیں یہ دارن متعلق منتصب عنہو سے ابہام کو دور کر رہا ہے اور کبھی دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا منتصب عنہو سے بھی ہو سکتا ہے اور متعلق منتصب عنہو سے بھی جیسے مثلا میں کہتا ہوں طابہ زیدن آبان زید اچھا ہے آبان بیعتبار باپ کے اب دیکھو یہ اب جو ہے اس کا اطلاق منتصب عنہو پر بھی ہو سکتا ہے زید اب ہے زید باپ ہے دیکھو باپ کا اطلاق زید پر بھی صحیح اور زید کے متعلق پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے زید کا باپ دیکھو زید کا باپ وہ زید سے الگ ہے زید سے متعلق تو ہے زید کا باپ تو ہے لیکن زید سے الگ تو لہذا یہ اب جو ہے یہ ایسی تمیز ہے یہ منتصب عنہو سے بھی ہو سکتی ہے اور متعلق منتصب عنہو سے بھی ہو سکتی ہے پھر معنی کیا ہوگا دیکھو مثلا اگر یہ تمیز جو ہے منتصب عنہو سے ہو قاب زید اچھا ہے بیعتبار باپ کے اور اس سے مراد کون ہو زید ہو تو معنی یہ ہوگا زید یعنی زید اچھا باپ ہے زید اچھا باپ ہے یعنی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے اور یا اگر اس کا اطلاق ہم متعلق منتصب عنہو پر کریں یعنی اس سے زید کا باپ مراد لیں تو معنی بن جائے گا زید کا باپ اچھا ہے یعنی وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اطوابہ زیدن آبان اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں زید اچھا باپ ہے یا زید کا باپ اچھا ہے دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے تو تمیز اس کا اطلاق کبھی صرف منتصب عنہو پر ہو سکے گا کبھی متعلق منتصب عنہو پر صرف اطلاق ہو سکے گا اور کبھی دونوں پر اس کا اطلاق جائز ہوگا یعنی یوں کہو تمیز جب اس کا اطلاق صرف منتصب عنہو پر ہے معلوم ہوا وہ منتصب عنہو سے ابحام دور کر رہی ہے جب تمیز کا اطلاق متعلق منتصب عنہو پر صحیح ہے صرف تو معلوم ہوا یہ متعلق منتصب عنہو سے ابحام دور کر رہی ہے اور جب اس میں دونوں کا احتمال ہے تو اس میں دونوں احتمال جاری ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ابحام کو کس سے دور کرے منتصب عنہو سے اور ہو سکتا ہے متعلق منتصب عنہو سے اور اس کا پتہ قرینوں سے چلے گا قرینے سے پتہ چلے گا جیسے طواب زیدن ابن اس میں دونوں احتمال ہیں لیکن یہاں مراد کون سا احتمال ہے اس پر کوئی قرینہ وغیرہ یا کوئی حالت بتلائے گی جس قسم کا کلام جو اس موقع پر چل رہا ہو اس کے مطابق پھر اس کا ترجمہ ہوگا اگر کہنے والا زید کے باپ کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو منتصب عنہو کے متعلق سے تمیز بنائیں گے اور اگر کہنے والا زید کی تعریف کر رہا ہے یعنی زید اچھا باپ ہے تو پھر اس اعتبار سے اس کو منتصب عنہو سے تمیز بنائیں گے بات سمجھ میں آگئی اور پھر آخر میں صاحب کافیہ نے مثال ذکر فرمائی تھی وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اور اللہ ہی کے لیے ہے دَرُّهُ اس کا کمال اور اس کی خوبی فارسًا باعتبار شہ سوار ہونے کے میں نے بتایا تھا یہ کلام عرب جو ہیں تعجب کے موقع پر بولتے ہیں جب کسی شخص میں کوئی بہت بڑا کمال دیکھتے ہیں اور اس پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں مثلاً کسی میں گھڑ سواری اور شہ سواری کمال درجے کی دیکھی تو وہ کہتے ہیں لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اللہ ہی کے لیے ہے اس کی خوبی اس کا کمال باعتبار شہ سوار ہونے کے یعنی وہ کتنے کمال درجے کا شہ سوار ہے اور یہاں نسبت اللہ ہی کی طرف کر دیتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال یعنی تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا کمال ہے اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس کو یہ شخص خود حاصل کر ہی نہیں سکتا یہ تو خاص طور پر اللہ ہی نے اس کو عطا فرمائی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں اور یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ یہ درن جو ہے درن یہ عربی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں اور دودھ کے اندر کیونکہ عربوں کے لیے سب سے زیادہ کمال اور سب سے زیادہ خوبی تھی کیونکہ عرب خانہ بدوش لوگ تھے وہاں ریگستانی علاقہ ہے فصلیں ہوتی نہیں تو جانور رکھے ہوتے اونٹ وغیرہ اور یہ بکریان اور انہی کے دودھ پر وہ زندگی گزارتے تھے اور یہی ان کی خوراک تھی بھئی تو عربوں کے لیے سب سے زیادہ خیر کس کے اندر تھی چیز میں بھی خیر دیکھتے اس پر درن کا لفظ بولتے تو یہاں در کس معنی میں ہے خیر کے معنی میں ہے خیر خوبی اور کمال اللہ درہ اللہ کیلئی ہے اس کے خوبی باعتبار فارسن باعتبار شہ سوار ہونے کے سوال پیدا ہوا یہ مثال صاحب کافیہ کیوں لائے پہلے ہی پندرہ کوئی مثالیں تقریباً انہیں ذکر کر دیں یہ سولویں مثال ان کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو صاحب جامی نے بتلایا کہ صاحب کافیہ یہ مثال اس لئے لے کر آئے کہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمیز کبھی کبار مشتق بھی ہوتی ہے یعنی مشتق کبھی سیغہ ہوتی ہے اور یہاں فارس دیکھو اس میں فاعل ہے بھئی جبکہ اس سے پہلے جو تھے وہ غیر مشتق تھے بھئی اس سے پہلے جتنی تمیز کی قسمیں گودھریں وہ سب کیا ہیں غیر مشتق ہیں جبکہ یہ مثال ہے اس تمیز کی جو مشتق ہے چنانچہ بعض علماء نے تو انکار ہی کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمیز کیلئے ضروری ہے کہ وہ غیر مشتق ہو مشتق تمیز بن ہی نہیں سکتی لیکن صاحب کافیہ نے بتلایا کہ نہیں مشتق یعنی اس میں فاعل اس میں مفہول وغیرہ کسی غیبی تمیز بن سکتے ہیں کیونکہ مقصد ابحام کو دور کرنا ہے اور ان کے ذریعے بھی ابحام کو دور کیا جا سکتا ہے اور نیز دوسری وجہ یہ یہ مثال اس لئے لے کر آئے صاحب کافیہ کہ صاحب مفصل نے یہ مثال ذکر کی ہے تمیز کی پہلی قسم کی مثال کے طور پر تمیز کی پہلی قسم کونسی تھی جو مفرد سے ابحام کو دور کرے تو صاحب مفصل یہ مثال اس کے لئے لے کر آئے کہ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں در روحو یہ ہاں ضمیر مبہم ہے اس ہاں ضمیر کا پیچھے کوئی مرجع ذکر نہیں تو پتہ نہیں کہ اس سے کون مراد ہے تو اس ضمیر میں ابحام تھا اور آگے فارسن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا کہ اس ہاں ضمیر سے کون مراد ہے شہ سوار مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں ہے تو صاحب مفصل نے اس مثال کو ذکر کیا تھا تمیز کی پہلی قسم کے لئے جبکہ صاحب کافیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ تمیز کی قسم ثانی کی بھی مثال بن سکتی ہے بئی لحاظ کہ یہ ہاں ضمیر مبہم نہ ہو یہ پیچھے کسی معین کی طرف لوٹ رہی ہو مرجع کا پتہ ہو مرجع معلوم ہو جب مرجع معلوم ہے تو ضمیر کے اندر کوئی ابحام نہیں ہاں یہ در رہو در کی اضافت جو ہو رہی ہے ہاں ضمیر کی طرف اس اضافت کے اندر جو نسبت ہے اس نسبت کے اندر ابحام ہو اور آگے فارسن کیا کرے اس ابحام کو آ کر دور کرے تو یہ تمیز کی قسم ثانی کی بھی مثال بن سکتی ہے پہلی قسم کی بھی اور قسم ثانی کی بھی یہ مثال بن سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی جی آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق کہتے ہیں جی پہلے متن متن ذرا دیکھئے کہتے ہیں پھر اگر وہ تمیز اسم ہو یہاں اسم کا لفظ یاد رکھنا صفت کے مقابلے میں ہے اسم کا لفظ یہاں صفت کے مقابلے میں ہے ایک اسم کا لفظ فیل اور حرف کے مقابلے میں بھی آتا ہے آپ نے پڑا تھا کہ کلمہ تین قسم پر ہے بھئی اسم فیل اور حرف تو یہاں جو اسم آیا اسم فیل اور حرف میں جو لفظے اسم آ رہا ہے یہ فیل اور حرف کے مقابلے میں ہے جب کہہ دیا جائے یہ اسم ہے تو پتہ چلا مالوں ہوا فیل بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر جو اسم کا لفظ آیا وہ فیل اور حرف کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یہاں یہ صفت کے مقابلے میں ہے یعنی تمیز جو ہے تمیز تمیز آپ کو بتلا دیا صاحب کافیہ نے کہ تمیز جو ہے کبھی وہ اسم ہوتی ہے کبھی صفت مشتقہ ہوگی بھئی جیسے للہ درہ فارسن یہ فارسن کیا ہے فارس اسم فاعل ہے دیکھو صفت مشتقہ ہے تو تمیز کبھی اسم ہوگی جیسے طوابہ زید النفسن یہ نفس کیا ہے اسم ہے یہ مشتقہ نہیں ہے یا طوابہ زیدن ابن یہ اب کیا ہے یہ اسم ہے مشتقہ نہیں جبکہ تمیز کبھی صفت مشتقہ ہوگی جیسے طوابہ زیدن فارسن زید اچھا ہے باعتبار شہ سوار ہونے کے تو یہ فارس صفت مشتقہ ہے تو گویا تمیز دو قسم پر ہوگی کبھی کیا ہوگی وہ اسم اور کبھی صفت مشتقہ تو یہاں جو اسم کہا تو یہ صفت مشتقہ کو نکالنا چاہتے ہیں اس کا حکم آگے ایک دو صفوں کے بعد پھر الگ وہ بیان کریں گے تو کہتے ہیں دیکھو اسم نکرہ آیا اور اس کے بعد اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو اب دیکھئے ترجمہ سنیے سم ان کا نصمن پھر اگر وہ تمیز ایسا اسم ہو یسخ جعلوہ لمن تصیب عنہ کہ اس کو منتصب عنہ کے لئے بنانا صحیح ہو کہ اس کو منتصب عنہ کے لئے بنانا صحیح ہو یعنی منتصب عنہ کے لئے قرار دینا صحیح ہو بھئے منتصب عنہ کے لئے قرار دینے کا کیا معنی آگے صاحب جامع بھی پھر آپ کو بتلائیں گے کہ تمیز کو منتصب عنہ کے لئے قرار دینے کا معنی یہ ہے کہ اس تمیز کا منتصب عنہ پر اطلاق ہو سکے وہ تمیز کا لفظ جو ہے منتصب عنہ پر بولا جا سکے جیسے طابا زیدن ابن یہ ابن جو تمیز ہے یہ منتصب عنہ یعنی زید پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے میں کہہ سکتا ہوں زیدن ابن زید باپ ہے تو دیکھو یہ اب کے لفظ کا میں نے اطلاق کس پر کر دیا زید پر کر دیا تو تمیز کا منتصب عنہ سے قرار دینے کا کیا معنی کہ اس کا منتصب عنہ پر اطلاق ہو سکے اس لفظ کو اس پر بولا جا سکے تو صاحب کافیہ فرما رہے ہیں پھر اگر وہ تمیز ایسا اسم ہو کہ اس کا اطلاق منتصب عنہ پر صحیح ہو اس کا حاصل معنی میں بیان کر رہا ہوں جعل کا کیا ترجمہ کر دیا اطلاق جو مرادی معنی ہے تو کہتے ہیں پھر اگر وہ تمیز ایسا اسم ہو کہ منتصب عنہ پر اس کا اطلاق ہو سکے وہ تمیز کا لصف منتصب عنہ پر بولا جا سکے یہ ہے شرط آگے آ رہی ہے جزا جزا پیچھے آیا تھا نا انکانا شرط کے لیے آتا ہے آگے آگے جزا دیکھ رہے ہیں بھئی متن متن جازا تو پھر جائز ہے اَن يَكُونَ لَهُ کہ وہ تمیز اس منتصب عنہ کے لیے ہو وَلِمُتَعَلِّقِهِ اور اس کے متعلق کے لیے ہو وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو پھر سنو صاحبِ کافیہ فرمارے ہیں اگر تمیز ایسا اسم ہو کہ اس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے تو پھر جائز ہے کہ وہ تمیز ہو منتصب عنہ کے لیے اور منتصب عنہ کے متعلق کے لیے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا نہ ہو کیا معنی؟ اگر تمیز ایسا اسم نہ ہو جس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے پیچھے کیا کہا تھا؟ تمیز اگر ایسا اسم ہو جس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے تو اللہ کے ذریعے اس کی نفی کر دو اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تمیز ایسا اسم نہ ہو جس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ تو اس صورت میں وہ تمیز ہوگی اس کے متعلق کے لیے بات سمجھ میں آگئے تو دو شرطیں ذکر کر دیں اور ان دو کی جزا ذکر کر دیں پہلی شرط کیا؟ کہ تمیز توجہ سے سنو بھئے یہاں صاحبِ کافیہ کی عبارت پر اشکال ہوتا ہے اس لئے میں بار بار اس کو دوہراؤں گا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے پہلی شرط کیا ذکر کی؟ اگر تمیز ایسا اسم ہو کہ اس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے آگے جزا ذکر کر دیں تو پھر اس صورت میں اس تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق پر بھی کر سکتے ہیں پھر دوہرائیں اگر تمیز ایسا اسم ہو جس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے تو تو اس کا اطلاق منتصب عنہ پر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق پر بھی کر سکتے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یہ دوسری شرط آگئے اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر تمیز ایسا اسم نہ ہو جس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ یہ دوسری شرط کی جزا آگئی تو پھر تمیز اس کے متعلق کے لیے ہوگی منتصب عنہ کے لیے نہیں ہوگی بھئے دیکھو یہاں صاحبِ کافیہ کے عبارت پر اشکال ہوتا ہے دیکھو یہاں کل تین صورتیں بنتی ہیں ایک صورت کیا کہ تمیز آئے گی اور وہ خاص ہوگی کس کے ساتھ منتصب عنہ کے ساتھ طابَ زَيْدٌ نَفْسًا زید اچھا ہے بیعتبار زید کے اور یہ زید جو ہے زید سے الگ نہیں ہے زید کی زید زید ہی ہے تو یہاں یہ جو نفسا تمیز آئی اس کا اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے اس کے متعلق پر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نفس جو ہے زید کا وہ زید سے الگ نہیں ہے تو طابَ زَيْدٌ نَفْسًا کیسی تمیز ہے جس کا اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ تمیز کا اطلاق صرف متعلق پر ہو سکتا ہے طابَ زَيْدٌ دَارًا زید اچھا ہے بیعتبار گھر کے اب یہ جو دار تمیز آئی اس کا اطلاق منتصب عنہ یعنی زید پر نہیں ہو سکتا زید دار نہیں ہے بھئی ہاں زید کا دار اچھا ہے زید کا گھر اچھا ہے تو یہ دار زید سے متعلق تو ہے لیکن خود زید نہیں تو طابَ زَيْدٌ دَارًا یہ دار ایسی تمیز ہے جس کا اطلاق صرف متعلق پر ہو سکتا ہے اور کبھی تمیز میں دونوں کا احتمال ہوگا یعنی وہ منتصب عنہ پر بھی اس کا اطلاق ہو سکے گا اور منتصب عنہ کے متعلق پر بھی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے میں پھر دہرہ رہا ہوں بھئی جیسے طابَ زَيْدٌ عَبَن زید اچھا ہے بے اعتبار باپ کے اس اب کا اطلاق زید پر بھی ہو سکتا ہے اور زید کے متعلق پر بھی طابَ زَيْدٌ عَبَن عَبَن کا اطلاق اگر زید پر ہم کریں زید اچھا ہے بے اعتبار باپ کے یعنی زید اچھا باپ ہے یعنی مثلا اس کا بیٹا عمر ہے زید اس کا خیال رکھتا ہے اس کی اچھی تربیت کرتا ہے تو ہم کہیں گے طابَ زَيْدٌ عَبَن زید اچھا باپ ہے اور یہ اب جو ہے اس کا اطلاق زید کے متعلق پر بھی ہو سکتا ہے یعنی جو زید کا باپ ہے تو طابَ زَيْدٌ عَبَن تو پھر ترجمہ کیا ہوگا زید کا باپ اچھا ہے یعنی وہ زید کا خیال رکھتا ہے اور اس کی اچھی تربیت کرتا ہے معلوم ہوا کتنی صورتیں ہیں یہاں تین صورتیں کبھی تمیز خاص ہوگی منتصب عنہ کے ساتھ کبھی تمیز خاص ہوگی متعلق کے ساتھ اور کبھی تمیز میں دونوں کا احتمال ہوگا تین صورتیں یہاں بنتی ہیں بات سمجھ میں آگئی تو اب پھر یہ تین مثالیں دیکھو تَبَ زَيْدٌ نَفْسًا یہ نفسًا یہ ایسی تمیز ہے جو خاص ہے کس کے ساتھ منتصب عنہ کے ساتھ جب یہ تمیز خاص ہے منتصب عنہ کے ساتھ تو میں کہہ سکتا ہوں اس تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر صحیح ہے یہ نفسًا کا اطلاق منتصب عنہ یعنی زید پر صحیح ہے اگر صحیح نہ ہوتا تو خاص کیسے ہوتی اس کے ساتھ اس کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے اسی لیے تو اس کے ساتھ خاص ہے اگر اس کا اطلاق اس پر ہو ہی نہ سکتا تو خاص تو ہو ہی نہیں سکتی تھی بھئی جیسے طابہ زیدن دارن دار کا اطلاق زید پر نہیں ہو سکتا تو وہ زید کے ساتھ خاص بھی نہیں ہو سکتا تو خاص تب ہی ہوگا جب اس کا اطلاق اس پر ہو سکے تو طابہ زیدن نفسن میں کہہ سکتا ہوں یہ نفسن کا اطلاق زید پر صحیح ہے تو یہ پہلی مثال تھی جس میں تمیز خاص تھی کس کے ساتھ منتصب عنہو کے ساتھ اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اطلاق منتصب عنہو پر صحیح ہے اور وہ ولی صورت لے لیں جس میں تمیز کا اطلاق دونوں پر ہو سکتا ہے یہ ابن کا اطلاق زیاد پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے متعلق پر بھی تو اس میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ابن ایسی تمیز ہے جس کا اطلاق منتصب عنہو پر ہو سکتا ہے جبکہ تیسری سورت جو تھی اس میں دارن کا اطلاق منتصب عنہو پر نہیں ہو سکتا ملوہ تین صورتوں میں سے دو صورتوں کے اندر تمیز کا اطلاق منتصب عنہو پر ہو سکتا ہے اور ایک صورت میں تمیز کا اطلاق منتصب عنہو پر نہیں ہو سکتا وہ کونسی دو صورتیں ہیں جن کے اندر تمیز کا اطلاق منتصب عنہو پر ہو سکتا ہے ایک صورت جس میں وہ تمیز خاص ہوگی منتصب عنہو کے ساتھ اور دوسری صورت جس میں دونوں کا احتمال ہوگا تو جب میں یوں کہوں کہ تمیز کا اطلاق منتصب عنہو پر ہو سکے کتنی صورتیں آگئیں اس میں اس میں دو صورتیں آ جائیں گی اور جب میں کہوں کہ تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر نہ ہو سکے تو اس میں ایک صورت آگئی بات سمجھ میں آگئی اب صاحبِ کافیہ کی ذرا عبارت پر غور کریں دیکھئے صاحبِ کافیہ کیا فرماتے ہیں سُمَّ اِن کا نصمن پھر اگر وہ تمیز ایسا اسم ہو يَسِخُ جَعْلُهُ لِمَن تُسِبَ عَنْهُ کہ اس کا اطلاق منتصب عنہ پر صحیح ہو تمیز اگر ایسا اسم ہو کہ اس کا اطلاق منتصب عنہ پر صحیح ہو کتنی صورتیں اس میں آگئیں دو صورتیں آگئیں تو آگے کیا کہنا چاہیے شرط کیا اگر تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر صحیح ہو سکے تو پھر جزائیوں آنے چاہیے آگے تو پھر کبھی وہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہوگی اور کبھی وہ دونوں کے لئے ہوگی جب تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر صحیح ہو تو تمیز منتصب عنہ کے ساتھ خاص بھی ہو سکتی ہے اور تمیز میں منتصب عنہ اور اس کے متعلق دونوں کا بھی احتمال ہو سکتا ہے تو اس شرط کے اندر دو صورتیں داخل ہو رہی تھیں لیکن صاحبِ کافیہ آگے صرف ایک صورت ذکر کریں گے دیکھو جَازَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِمُتَعَلِّقِهِ تو اس صورت میں جائز ہے کہ وہ تمیز منتصب عنہ کے لئے ہو اور اس کے متعلق کے لئے ہو یہ تو ایک صورت ذکر کر دی یعنی دونوں کے لئے ہو سکتی ہے اور وہ صورت ذکر ہی نہیں کی کہ جب تمیز وہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہو بات سمجھ میں آگئے پھر سنو حاصلِ کلام کیا ہوا یہ صاحبِ کافیہ کی عبارت پر اشکال ہوتا ہے صاحبِ کافیہ نے شرط کیا ذکر کی کہ اگر تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے آگے جزا میں کتنی صورتیں ذکر کرنی چاہیے دو صورتیں ذکر کرنی چاہیے ایک صورت کیا کہ پھر تمیز منتصب عنہ کے ساتھ خاص بھی ہو سکتی ہے اور تمیز دونوں کے لئے بھی ہو سکتی ہے لیکن صاحبِ کافیہ نے صرف ایک صورت ذکر کی جَازَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِمُتَعَلِّقِهِ تو اس صورت میں جائز ہے کہ وہ تمیز منتصب عنہ کے لئے ہو اور اس کے متعلق کے لئے ہو وہ صورت ذکر ہی نہیں کی جس میں وہ تمیز خاص ہوگی کس کے ساتھ منتصب عنہ کے ساتھ تو یہاں جزا جو آ رہی ہے وہ شرط کے مطابق نہیں شرط کیا کہ تمیز کا اگر اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے اور جزا میں صرف ایک صورت ذکر کی حالانکہ کتنے صورتیں ذکر کرنی چاہیے تھیں دو صورتیں ذکر کرنی چاہیے تھیں بات سمجھ میں آگئے تو یہاں یہ خرابی لازم آتی ہے اور آگے دیکھو ذرا وَإِلَّا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ تو پھر وہ تمیز کس کے لئے ہوگی منتصب عنہ کے متعلق کے لئے ہوگی تو صاحبِ کافیہ نے پیچھے بھی ایک صورت ذکر کی جزا کے اندر اور یہاں بھی جزا کے اندر ایک صورت ذکر کی تو تین میں سے دو صورتیں تو ذکر ہو گئیں ایک تیسری صورت رہ گئی وہ ذکر ہی نہیں پہلے میں کونسی صورت ذکر کی صاحبِ کافیہ نے کونسی ذکر کی کہ جب تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر صحیح ہو تو وہ منتصب عنہ کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے متعلق کے لئے بھی ہو سکتی ہے ایک صورت یعنی دونوں کا احتمال ہے اس میں اور اگلی صورت کیا ذکر کی وَإِلَّا فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ وَرْنَا وہ تمیز کس کے لئے ہوگی منتصب عنہ کے متعلق کے لئے ہوگی تو دو صورتیں آگئیں تو تیسی صورت تو ذکر ہی نہیں کی وہ صورت جس میں تمیز خاص ہو منتصب عنہ کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا شارحین مجبور ہوئے اور پھر ان کو ایک قید لگا کر اس ایک صورت کو نکالنا پڑا قید لگا کر اس ایک صورت کو اس عبارت سے ہی نکال دیں گے یعنی ایسی قید لگائیں گے کہ وہ ایک صورت اس سے نکل جائے گی تو گویا یہاں صاحبِ کافیہ صرف دو کا حکم بیان کر رہے ہیں تیسری کا حکم وہ بیان ہی نہیں کر رہے تو صاحبِ جامعی شرط کے اندر قید بڑھا دیں گے کہ یہاں وہ صورت مراد ہی نہیں ہے جس میں تمیز خاص ہوتی ہے منتصب عنہ کے ساتھ جب وہ صورت یہاں مراد ہی نہیں ہے اس کی بات ہی نہیں کی جا رہی تو اب عبارت ٹھیک بن گئی اب کیا بن گئی عبارت ٹھیک بن گئی کہ اس ایک صورت کا حکم بیان ہو ہی نہیں رہا باقی دو صورتوں کا حکم یہاں پر بیان ہو رہا ہے چنانچہ وہ قید لگائیں گے شرط کیا ذکر تھی کہ تمیز اگر اس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے بعد اس کے تمیز منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو تمیز منتصب عنہ کے ساتھ جب تمیز منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو اور اس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے تو پھر وہ منتصب عنہو کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے متعلق کے لیے بھی عبارت سمجھ میں آئی پھر سنو کیا قید لگائیں گے جب تمیز منتصب عنہو کے ساتھ خاص نہ ہو دیکھو ایک صورت نکل گئی تو جب تمیز منتصب عنہو کے ساتھ خاص نہ ہو پھر اگر اس کا اطلاق منتصب عنہو پر ہو سکے تو پھر وہ منتصب عنہو کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور متعلق منتصب عنہ کے لئے بھی ہو سکتی ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَهُوَ لِمْتَعْلِقِهِ تو پھر وہ تمیز منتصب عنہ کے متعلق کے لئے ہوگی دیکھا قید لگا کر اس ایک صورت کو اس عبارت سے ہی نکال دیا کہ وہ یہاں مراد ہی نہیں ہے اگر وہ مراد لیتے ہیں تو پھر شرط اور جزا ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی جی پھر دیکھئے بھئی مطن مطن پہلے دیکھتی جی سُمَّ اِن کَانَ اسْمَن پھر اگر وہ تمیز جو ہے ایسا اسم ہو لِسِحُ جَعْلُهُ لِمَنْ تُسِبَعَنْهُ کہ صحیح ہو اس کا اطلاق منتصب عنہ پر اور درمیان میں قید کیا بڑھا دی جب وہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو توجہ ہے پھر سنو عبارت جب تمیز منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو اس کے بعد اگر وہ منتصب عنہ پر اس کا اطلاق ہو سکے تو جَازَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِمُتَعَلِّقِهِ تو پھر جائز ہے کہ وہ تمیز کبھی منتصب عنہ کے لئے ہوگی وَلِمُتَعَلِّقِهِ اور کبھی منتصب عنہ کے متعلق کے لئے ہوگی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر نہ ہو سکے فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ تو پھر وہ تمیز خاص ہوگی کس کے ساتھ منتصب عنہ کے متعلق کے ساتھ اب عبارت سمجھ میں آگئی جی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں سُمَّ اِنْ کَانَ اَيِدْ تَمِيزُ جی کانا کے بعد اَيِدْ تَمِيزْ لاکر کانا کے اندر جو کانا کا اسم ہے زمیر ہے اس کا مرجع بتلا دیا کہ زمیر کس کو راجے ہے تمیز کو سُمَّ اِنْ کَانَ اَيِدْ تَمِيزُ پھر وہ تمیز جو ہے اب دیکھو وہ قید بڑھائیں گے بعد اُس کے کہ وہ تمیز نس نہ ہو منتصب عنہ کے بارے میں یعنی متعین نہ ہو منتصب عنہ کے بارے میں نس کا معنی ہے صریح بھئی صاف لفظوں میں یعنی جو متعین ہو جو کیا ہو متعین ہو بعد اُس کے کہ جب وہ تمیز متعین نہ ہو منتصب عنہ کے بارے میں بھئی تین صورتیں بنتی تھی ایک صورت کیا کہ تمیز متعین ہو کس کے لئے منتصب عنہ کے لئے دوسری صورت کیا متعلق منتصب عنہ کے لئے متعین ہو اور تیسری صورت کیا دونوں کا احتمال ہو تو وہ صورت تو یہاں ذکر ہی نہیں تھی جس میں تمیز متعین ہو کس کے لئے منتصب عنہ کے لئے متعین ہو وہ ذکر ہی نہیں تھی تو وہ لہذا یہ قید لگا کر اب اس کو نکال رہے ہیں کہ وہ تمیز بعد اس کے کہ جب وہ منتصب عنہ کے بارے میں متعین نہ ہو یعنی وہ صورت یہاں مراد نہیں ہے تو اس وقت جب تمیز جو ہے اس من ایسا اسم ہو لا صفتا دیکھا صاحب جامی نے آگے لا صفتا نکال کر بتلا دیا کہ یہاں اسم صفت کے مقابلے میں ہے اسم کہہ کر کس کو نکال دیا صفت کو نکال دیا کہ تمیز جب وہ اسم ہو لا صفتا صفت نہ ہو اور یسح جعلہ لمن تصب عنہ اور صحیح ہو اس تمیز کو بنانا لمن تصب عنہ کس کے لئے منتصب عنہ کے لئے اس تمیز کو صحیح ہو منتصب عنہ کے لئے بنانا یعنی اس کو منتصب عنہ کے لئے قرار دینا صحیح ہو اور اس قرار دینے کا کیا معنی میں نے کیا کہ منتصب عنہ پر اس کا اطلاق ہو سکے وہ ہی آگے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِجَعْلِهِ لَهُ اور تمیز کو منتصب عنہ کے لئے قرار دینے سے مراد جو ہے اطلاقہ علیہ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ عنہ کہ اس تمیز کا اس منتصب عنہ پر اطلاق ہو سکے وَالتَّعْبِيرُ بِهِ عنہ اور اس تمیز کے ذریعے اس منتصب عنہ کو تعبیر کیا جا سکے اس کو تعبیر کیا جا سکے تو اس صورت میں جب تمیز ایسا عسم ہو کہ اس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے جازہ تو جائز ہے اَنْ يَقُونَ ذَلِكَ تَمِيزُ تَارَةً لَهُ تو جائز ہے کہ وہ تمیز جو ہے تَارَةً لَهُ کبھی کس کے لئے ہو اَلِلْمُنْتَصَبِ عَنْهُ بھئی دیکھو یہ تَارَةً کا لفظ لائے صاحبِ جامی ذرا مطن مطن دیکھو جازہ اَنْ يَقُونَ لَهُ وَلِمُتَعَلِّقِهِ تو جائز ہے اس صورت میں کہ وہ تمیز منتصب عنہ کے لئے ہو وَلِمُتَعَلِّقِهِ اور اس کے متعلق کے لئے ہو یہ لَهُ اور لِمُتَعَلِّقِهِ کے درمیان صاحبِ کافیہ وَو لائے ہیں لَهُ وَلِمُتَعَلِّقِهِ اور یہ وَو تو جمع کا فائدہ دیتا ہے جَاَنِي زَیدٌ وَعَمُرٌ یہ زید اور عمر میں 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 وَو لائے اس نے کیا بتلایا کہ آنے میں دونوں جمع ہیں زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے تو وہ جمع کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں پر بھی شبہ ہوتا تھا مثلا پابا زیدن عبن یہ عبن اس کا اطلاق منتصب عنہ زید پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے متعلق پر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک وقت میں ایک سے تمیز بنے گی دونوں سے نہیں یا تو یہ عبن تمیز بنائیں گے آپ زید سے یا زید کے متعلق سے دونوں سے آپ ایک وقت میں تمیز نہیں بنا سکتے تو یہاں پر تو آیا لہو ولی متعلق ہی تو پھر وہ تمیز ہوگی منتصب عنہ کے لیے اور اس کے متعلق کے لیے اس عبارت سے بظاہر شبہ پڑتا ہے شاید دونوں کے لیے بیق وقت وہ تمیز بنے گی وہ جو تمیز جس میں دونوں کا احتمال ہے وہ بیق وقت دونوں سے تمیز بنے گی یہ واؤ کی وجہ سے یہ شبہ پڑ رہا تھا تو صاحب جامی نے بتلا دیا کہ نہیں بھائی یہ لہو سے پہلے بھی تارتن کا لفظ نکالا تارتن کا معنی ہے کبھی کبار اور لمتعلق ہی سے مقبل بھی تارتن نکالا کہ کبھی وہ تمیز جو ہے منتصب عنہ کے لیے ہوگی وطارتن لمتعلق ہی اور کبھی وہ منتصب عنہ کے متعلق کے لیے ہوگی یعنی دونوں کے لیے بیق وقت نہیں ہوگی بلکہ ایک وقت میں ایک سے وہ تمیز بنے گی تو دیکھئے کہتے ہیں تو جائز ہے کہ وہ تمیز کبھی تو منتصب عنہ کے لیے ہو کبھی کس کے لیے ہو منتصب عنہ کے لیے اور آگے آ رہا ہے وطارتن لمتعلق ہی اور کبھی اس کے متعلق کے لیے ہو اس میں جائز ہے بھائی اب درمیان میں بی این یکونا یہ باتصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بھائی ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا کہ تمیز کبھی منتصب عنہ سے ہوگی کبھی متعلق سے ہوگی اور کبھی دونوں سے ہونے کا احتمال تو اس کا معنی کیا ہے کہ تمیز منتصب عنہ سے ہے یا تمیز متعلق منتصب عنہ سے ہے اس کا کیا معنی معنی یہ ہے کہ یہ اس سے ابحام کو دور کر رہی ہے جب تمیز منتصب عنہ سے ہوگی تو معلوم ہو وہ منتصب عنہ سے ابحام کو دور کر رہی ہے جب تمیز متعلق سے ہوگی تو معلوم ہو وہ متعلق سے ابحام کو دور کر رہی ہے اور جہاں دونوں سے ہونے کا احتمال ہے معلوم ہوا اس میں دونوں سے ابحام کے دور کرنے کا احتمال ہے البتہ ایک وقت میں ایک سے ہی وہ تمیز آئے گی بھئی تو یہی اب صورت بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں پھر دیکھو عبارت جازا این یکونا ذالک تمیز تارتن لہو ایلیل منتصب عنہو جائز ہے کہ وہ تمیز کبھی تو منتصب عنہو سے ہو کیسے منتصب عنہو سے ہو کیا معنی سورت بتلا رہے ہیں بِعَنْ يَقُونَ تَمیزًا يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْهُ بَعِنْ سُورَتْ کہ وہ ایسی تمیز ہو تمیزاً ہے نکرہ اور یرفع اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لیے صفت بنتا ہے اور موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لائیں گے دیکھو بِعَنْ يَقُونَ تَمیزًا يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْهُ بَعِنْ سُورَتْ کہ وہ ایسی تمیز ہوگی جو اس منتصب عنہ سے ابحام کو دور کرے گی منتصب عنہ سے تمیز ہونے کا کیا مانا؟ کہ وہ اس منتصب عنہ سے ابحام کو دور کرے گی وَتَارَتًا لِمُتَعَلِّقِهِ اور کبھی وہ تمیز ہوگی منتصب عنہ کے متعلق سے بِعَنْ يَقُونَ تَمیزًا يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ مُتَعَلِّقِهِ بَعِنْ سُورَتْ کہ وہ ایسی تمیز ہوگی جو ابحام کو دور کرے گی اس کے متعلق سے وَذَالِكَ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کہ آپ نے ہمیں کیا کہا؟ کہ اگر تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے اور وہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر وہ منتصب عنہ سے بھی تمیز ہو سکتی ہے اور متعلق منتصب عنہ سے بھی ہو سکتی ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے کہا ایک وقت میں ایک سے آئے گی تمیز دونوں سے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ کہ یہ ابن زید سے تمیز ہے یا زید کے متعلق سے تمیز ہے تو صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ اس کا کوئی قانون اور ذابطہ نہیں قرینے اور احوال بتائیں گے جس قسم کے موقع پر آپ وہ کلام کر رہے ہیں ان سے پتہ چلے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ مثلاً اگر کہنے والا زید کی تعریف کر رہا ہے کہ زید مثلاً عمر کا باپ ہے زید خود باپ ہے اور اس موقع پر وہ کہتا ہے تابا زیدن ابن معلوم ہوا یہ ابن سے زید مراد ہے کہ زید اچھا باپ ہے اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اگر ایسا موقع ہے جہاں کلام زید کے باپ کے بارے میں ہو رہا ہے کہ زید کے باپ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے اور اس موقع پر کوئی کہتا ہے تابا زیدن ابن کہ زید اچھا ہے باعتبار باپ کے معلوم ہوا یہ اب سے خود زید مراد نہیں بلکہ زید کا باپ مراد ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ زید کا باپ اچھا ہے اس نے زید کی بڑی اچھی تربیت کی ہے تو معلوم ہوا کہ تمیز منتصب عنہ سے ہے یا متعلق منتصب عنہ سے ہے اس کا پتہ قرینے اور احوال سے چلے گا اس کے لئے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے تو کہتے ہیں وَزَالِكَ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ اور یہ قرینوں اور احوال کے اعتبار سے ہے یعنی ان سے پتہ چلے گا مِسْلُ عَبَن فِي طَابَ زَيْدٌ عَبَن جیسے عَبَن کا لفظ ہے فِي طَابَ زَيْدٌ عَبَن اس جملے کے اندر طَابَ زَيْدٌ عَبَن کے اندر جیسے عَبَن کا لفظ ہے میں نے تقریر کر دی وئی آگے صاحبِ جامی بھی وہی تقریر کریں گے طَابَ زَيْدٌ عَبَن اس کے اندر یہ جو عَبَن ہے کبھی کبار اس سے خود زید ہی مراد ہوگا اور کبھی اس سے زید کا متعلق مراد ہوگا تو کہتے ہیں مِسْلُ عَبَن فِي طَابَ زَيْدٌ عَبَن جیسے عَبَن کا لفظ ہے طَابَ زَيْدٌ عَبَن کے اندر فَإِنَّهُ يَسِحُ أَن يُجْعَلَ عِبَارَةً عَن زَيْدٍ اس لیے کیونکہ صحیح ہے کہ اس تمیز کو یا اس عَبَن کے لفظ کو زید سے عبارت بنایا جائے کہ اس سے زید مراد ہے فَجَازَ أَن يَكُونَ تَارَةً تمیزاً عَن زَيْدٍ تو جائز ہے کہ یہ کبھی تمیز بنے کبھی یہ تمیز ہو زید سے اِذَا اُرِيدَ إِسْنَادُ تِيبِ إِلَيْهِ جب ارادہ کیا جائے کہ تیب کا اسناد زید کی طرف ہے تیب وہی مستر طَابَ زَيْدٌ عَبَن یہ طَابَ يَطِيبُ طِیبًا یہ تیب مستر ہے تو تَابَ زَيْدٌ عَبَن یہ زید کی طرف کس کا اسناد ہے تیب کا جیسے دیکھو زَرَبَ زَيْدٌ زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَن زید کی طرف کس کا اسناد ہے زَرَب کا اسناد ہے توجہ ہے زید کی طرف زَرَب کا اسناد ہے تو یہاں پر بھی طَابَ زَيْدٌ عَبَن یہ زید کی طرف طیب یعنی مستر کا اسناد ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اِذَا اُرِيدَ إِسْنَادُ تِيبِ إِلَيْهِ جب یہ ارادہ کیا جائے کہ طیب کا اسناد زید کی طرف ہو رہا ہے بِاعتبارِ انَّهُ عَبُ عَمْرِن بِاعتبار کہ وہ عَمْر کا باپ ہے توجہ ہے ادھر دیکھو کہنا یہ چاہتے ہیں طَابَ زَيْدٌ عَبَن اس عَبَن سے خود زید بھی مراد لے سکتے ہیں یعنی یہ جو طَابَ کا اسناد یعنی یہ جو طیب کا اسناد کیا جا رہا ہے زید کی طرف یعنی یوں کہو یہ جو طَابَ کا اسناد کیا جا رہا ہے زید کی طرف یہ بَاعتبار ہے کہ زید جو ہے وہ خود اب ہے باب ہے اچھا باب ہے یعنی عمر کا باپ ہے زید بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے جب یہ ارادہ کیا جائے کہ جملہ تھا اس کے اندر تیب کا اسناد کیا جا رہا ہے زید کی طرف بائی اعتبار کے زید جو ہے وہ ابو عمر ہے یعنی وہ خود باپ ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ تمیز یہ جو ابن ہے یہ کبھی تمیز ہو عن متعلق ہی زید کے متعلق سے تمیز ہے یعنی زید کا باپ مراد ہے خود زید مراد نہیں تو کہتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ابن کبھی تمیز ہو زید کے متعلق سے بائی اعتبار کہ یہ تیب جو ہے اس کا اسناد کیا گیا ہے اس کے متعلق کی طرف اور وہ اس کا باپ ہے بھئی ادھر دیکھئے اس ابن سے خود زید بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس ابن سے زید کا متعلق یعنی زید کا باپ بھی مراد ہو سکتا ہے تو جملہ کیا ہے لیکن یہ کس درجے میں ہے تو طابہ کا اسناد اس شے مقدرہ کی طرف ہو رہا ہے یعنی وہ جو زید کا متعلق ہے جو زید کا باپ ہے بات سمجھ میں آگئی تو وہی بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ابن کبھی تمیز ہو زید کے متعلق یعنی اس کے باپ سے باعتباری بائی اعتبار کہ یہ جو طیب ہے اس کا اسناد اس کے متعلق کی طرف کیا گیا ہے وہ جو شے مقدرہ ہے اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے وَهُوَ أَبُوهُ اور وہ شے مقدرہ کیا ہے وہ متعلق کیا ہے ابوہ زید کا باپ ہے تو یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابن دونوں سے تمیز ہو سکتی ہے اور اس کا پتہ قرینوں اور احوال سے چلے گا بات سمجھ میں آگئی وَإِلَّا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ حرف استثناء نہیں ہے بلکہ یہ اِن اور لَا سے مرقب ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اَي وَإِلَّمْ يَكُنِتْ تَمیزُ بھائی دیکھئے اگر ایسا نہ ہو پیچھے کیا شرط تھی اگر تمیز ایسا اسم ہو جس کا اطلاق منتصب عنہو پر ہو سکے اور اس میں ہم نے ایک قید بڑھا دی تھی کونسی بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ نَصًا فِي الْمُنْتَصَبِ عَنْهُ وہی قید یہاں بھی بڑھائیں گے کیونکہ قبل میں جو شرط تھی اسی کی یہاں نفی ہو رہی ہے اور اس شرط کے اندر تو بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ نَصًا کی قید تھی تو یہاں پر بھی بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ نَصًا کی قید لگائیں گے تاکہ وہ تیسری صورت خارج رہے بھی ورنہ تو پھر وہ بھی داخل ہو جائے گی دیکھو یہ وہ قید بڑھا دی یہ وہ جو قید پیچھے بڑھائی تھی وہ ایک صورت کو نکالنے کے لیے تو کہتے ہیں وَإِلَّا اَيْوَا اِلَّمْ يَكُنِ اتَّمِيزُ اور اگر وہ تمیز نہ ہو بعدما لم يَكُنْ نَصًا فِي الْمُنْتَصَبِ عَنْهُ بعد اس کے کہ جب وہ منتصب عنہ کے بارے میں متعین نہ ہو بعد اس کے جب وہ منتصب عنہ کے بارے میں متعین نہ ہو تو پھر آپ آگے جوڑیں اس کو پیچھے آیا تھا وَإِلَّمْ يَكُنْ اتَّمِيزُ اس کو ذرا جوڑیں آگے اس مَنْ يَسِحُ جَعْلُهُ لِمَنْ تُصِبَ عَنْهُ یہ جو درمیان میں آیا نا بعدما لم يَكُنْ نَصًا فِي الْمُنْتَصَبِ عَنْهُ اس کو ذرا شروع میں لے آئیں بعد اس کے کہ جب تمیز منتصب عنہ کے بارے میں متعین نہ ہو اب شروع اور آخر کو جوڑیں وَإِلَّمْ يَكُنِ التَّمِيزُ اس مَنْ يَسِحُ جَعْلُهُ لِمَنْ تُصِبَ عَنْهُ اس کے بعد اگر تمیز ایسا اسم نہ ہو جس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے اس کے بعد کیا پھر دوہراؤ جب تمیز منتصب عنہ کے بارے میں متعین نہ ہو اس کے بعد اگر تمیز ایسا اسم نہ ہو جس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکے تو فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ تو پھر وہ منتصب عنہ کے متعلق کے لئے ہوگی عبارت سمجھ میں آگے پھر ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّمْ يَكُنِ التَّمِيزُ بَعْدَمَا لَمْ يَكُنَّصًا فِي الْمُنتَصَبِ عَنْهُ اور بعد اس کے کہ جب تمیز جو ہے منتصب عنہ کے بارے میں متعین نہ ہو اس کے بعد اگر وہ تمیز نہ ہو اس من ایسا اسم کہ یَسِحُ جَعْلُهُ لِمَنْ تُصِبَ عَنْهُ کہ صحیح ہو اس کو منتصب عنہ کے لئے قرار دینا یعنی منتصب عنہ پر اس کا اطلاقاً نہ ہو سکے فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ خَاسَتًا تو پھر وہ تمیز اس منتصب عنہ کے متعلق کے لئے ہوگی خاصتاً خاص پور پر یعنی منتصب عنہ کے لئے نہیں ہوگی بلکہ صراح منتصب عنہ کے متعلق کے لئے ہوگی نَحْو طَابَ زَيْدٌ عُبُوَّةً وَعِلْمًا وَدَارًا دیکھو تین تمیزیں ذکر کر دیں طَابَ زَيْدٌ عُبُوَّةً یہ عبوت کا اطلاق زید پر نہیں ہو سکتا کیونکہ عبوت مستر ہے اور زید ذات ہے طَابَ زَيْدٌ عُبُوَّةً یہ عبوت کا اطلاق زید پر نہیں ہو سکتا زید عبوت ہے کیا زید باپ ہونا ہے یا زید باپ ہے زید باپ ہے عبوت تو نہیں ہے مستر تو نہیں ہے تو لہذا یہ عبوت ایسی تمیز ہے جس کا اطلاق منتصب عنہو پر نہیں ہو سکتا تو یہ منتصب عنہو کے متعلق کے لئے ہوگی یعنی زید کی عبوت کی صفت کی تعریف کی جا رہی ہے کہ زید میں عبوت والی صفت اچھی ہے تو کہتے ہیں طابہ زیدن عبوتن زید اچھا ہے باعتبار باپ ہونے کے وعلمن اور زید اچھا ہے باعتبار علم کے یہ علم یہ بھی مستر ہے اس کا بھی حمل زید پر نہیں ہو سکتا زید پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا یہ بھی تمیز ہے کس سے زید کے متعلق سے ودارا اور یہ دار کا اطلاق بھی زید پر نہیں ہو سکتا زید دار نہیں ہے بھئی تو پھر یہ بھی تمیز ہے کس سے زید کے متعلق سے تو یہ تینوں مثالیں ہیں جس میں تمیز منتصب عنہو کے متعلق سے ابحام کو دور کر رہی ہیں تو طابہ زیدن عبوتن و علمن ودارن فإنہا دہی الاسماء لیست نصا فی المنتصب عنہو اس لیے کیونکہ یہ تینوں اسم جو ہیں یہ منتصب عنہو کے بارے میں متعین نہیں ہیں ان کا اس پر اطلاق نہیں ہو سکتا وَلَا يَسِّحُ جَعْلُهَ لَهُ یہ منتصب عنہو کے بارے میں متعین بھی نہیں ہیں وَلَا يَسِّحُ جَعْلُهَ لَهُ اور ان کو منتصب عنہو کے لئے قرار دینا بھی صحیح نہیں یہ عبوت علم اور دار یہ زید کے بارے میں متعین بھی نہیں اور زید پر ان کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں فَإِنَّهَا دِهِ الْأَسْمَاءَ لَيْسَتْنَصَّنْ فِي الْمُنْتَصَبِ عَنْهُ اس لیے کیونکہ یہ تینوں اسما جو ہیں یہ منتصب عنہ کے بارے میں متعین نہیں ہیں وَلَا يَسِحُ جَعْلُهَا لَهُ اور ان تینوں کو منتصب عنہ کے لیے قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے جَعْلُهَا یہاں زمیر راجہ ہے یاد رکھو پیچھے یہ جو اسما آیا وَلَا يَسِحُ جَعْلُهَا اور نہیں ہے صحیح ان اسما کو قرار دینا لہو اس منتصب عنہ کے لیے ان کو اس منتصب عنہ کے لیے قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے بِالتعبیرِ عَنْهُ بِهَا بَإِن صورت کے ان اسما سے اس کو تعبیر کیا جائے بِالتعبیرِ عَنْهُ عنہ کی حاز امیر منتصب عنہ کو راجے اور بِهَا یہ حاز امیر پھر انہی اسما کو راجے بِالتعبیرِ عَنْهُ بِهَا بَإِن صورت کے تعبیر کیا جائے منتصب عنہ سے بِهَا ان تین کے ذریعے منتصب عنہ کو ان تین کے ذریعے تعبیر کیا جائے ایسا نہیں ہے بھئی فَهِيَ لِمُتَعَلِّقِ زَيْدٍ تو یہ تینوں جو ہیں زید کے متعلق کے لیے ہیں یہ تینوں زید کے متعلق کے لیے ہیں بھئی وَهُوَ الزَّا بھئی زید کا متعلق کیا ہے بھئی دیکھو تَعْبَ زَيْدٌ دَارًا تَعْبَ زَيْدٌ دَارًا یہ کلام کس درجہ میں ہے تَعْبَ شَيْءٌ مَنصُوبٌ إِلَى زَيْدٍ تو یہ دار جو ہے یہ اس شیع مقدرہ سے ابحام کو دور کر رہی ہے کیونکہ اس کا حمل زید پر ہو ہی نہیں سکتا توجہ ہے فَهِيَ لِمُتَعَلِّقِ زَيْدٍ تو یہ تینوں اسما جو ہیں زید کے متعلق کے لیے ہیں بھئی وہ زید کا متعلق کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ الزَّا تُلْمُقَدَّرَةُ أَعْنِ الشَّيْءَ الْمَنصُوبَ إِلَى زَيْدٍ وہ زات مقدرہ ہے اَعْنِ الشَّيْءَ الْمَنصُوبَ إِلَى زَيْدٍ یعنی وہ جو شیع جس کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف زید کا متعلق کیا ہے وہ شیع مقدرہ ہے جس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے بات سمجھ میں آگئی زرہ ترجمہ پھر دیکھ لیں کہتے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ لَيْسَتْنَصًا فِي الْمُنتَصَبِ عَنْهُ اس لئے کیونکہ یہ تینوں اسم جو ہیں یہ منتصب عنہ کے بارے میں متعین نہیں ہیں وَلَا يَسِحُ جَعْلُهَا لَهُ اور ان تینوں اسما کو منتصب عنہ کے لئے قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے بِالتعبیرِ عَنْهُ بِهَا بَعِن سُورَتْ کے منتصب عنہ کو تعبیر کیا جائے ان تین کے ذریعے یہ بھی صحیح نہیں ہے فَهِيَ لِمُتَعَلِّقِ زَيْدٍ تو یہ تینوں جو ہیں زید کے متعلق کے لئے ہوں گے وَهُوَ زَاتُ الْمُقَدْرَةُ عَعْنِ شَيْءَ الْمَنصُوبَ إِلَى زَيْدٍ اور وہ متعلق زید جو ہے وہ زات مقدرہ ہے یعنی وہ شے جس کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف فَيُطَابِقُ تَمْيِزُ فِيهِمَا پہلے مطن دیکھئے کہتے ہیں فَيُطَابِقُ فِيهِمَا مَا قُصِدَ إِلَّا إِذَا تَانَ جِنْسًا إِلَّا أَنْ يُقْصَدَ الْأَنْوَاعُ مطن مل گیا بھئی دیکھئے پہلے اس کو سمجھ لیں انہوں نے بتایا تمیز کبھی منتصب عنہ کے لئے ہوگی کبھی متعلق منتصب عنہ کے لئے ہوگی اور کبھی دونوں کے لئے ہونے کا احتمال ہوگا تو بہرحال جو بھی صورت ہو جس چیز کا بھی ارادہ کیا جائے گا تمیز کو اس کے مطابق لائیں گے آپ جس چیز سے ابحام کو دور کرنا چاہتے ہیں تمیز کو اس کے مطابق لائیں گے یعنی اگر وہ مفرد تھا تو تمیز کو بھی مفرد لائیں گے اگر وہ تصنیہ ہے تو تمیز کو بھی تصنیہ لائیں گے اور اگر وہ جمع ہے تو تمیز کو بھی جمع لائیں گے الا یہ کہ وہ تمیز جینس ہو الا یہ کہ جنس جب تمیز جنس ہے تو جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے لہذا اس کو تصنیہ اور جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو مفرد ہی رکھیں گے کیا ذاتہ ہوا کہ تمیز کے ذریعے آپ جس چیز سے بھی ابحان دور کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ منتصب عنہو ہے چاہے متعلق منتصب عنہو ہے ہوگا ان دو میں سے ہی نا سورتیں تو تین ہیں یا تو وہ تمیز خاص ہوگی کس کے ساتھ منتصب عنہو کے ساتھ یا متعلق کے ساتھ یا اس میں دونوں کا احتمال ہوگا لیکن یہی دو چیزوں کا ارادہ کر سکتے ہیں یا منتصب عنہو کا ارادہ ہوگا یا متعلق کا ارادہ ہوگا تو جس کا بھی ارادہ کیا جائے تمیز کو اس کے مطابق لائیں گے اگر آپ منتصب عنہو سے ابحام کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر منتصب عنہو کو دیکھیں گے وہ مفرد ہے تو تمیز بھی مفرد وہ تصنیہ ہے تو تمیز بھی تصنیہ وہ جمع ہے تو تمیز بھی جمع مگر یہ کہ وہ تمیز اگر جنس ہو تو پھر اس کو مفردی رکھیں گے کیونکہ جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے واحد تسنیہ جمع سب پر وہ بولا جاتا ہے تو پھر جنس کے اندر تسنیہ اور جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے مثلا دیکھو میں کہتا ہوں طابہ زیدن ابان طابہ زیدن ابان یہ ابان کے ذریعے میں زید یعنی منتصب عنہ سے ابحام کو دور کرنا چاہتا ہوں کس سے منتصب عنہ سے اور منتصب عنہ زید مفرد ہے تو ابان بھی میں مفرد لے کر آیا اگر یہ تسنیہ ہوتا تو آگے ابان بھی میں تسنیہ لیتا مثلا میں کہتا طابہ زیدانی ابوینی طابہ زیدانی وہ دو زید اچھے ہیں ابوینی باعتبار باپ ہونے بھئی وہ دو زید ہیں جب زید دو ہیں تو یہ والا زید بھی باپ یہ بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے دوسرا زید بھی باپ تو تمیز دونوں سے ہے تو تمیز بھی تسنیہ لائیں گے طابہ زیدانی ابوینی وہ دو زید اچھے ہیں باعتبار باپ کے کہ وہ دونوں اچھے باپ ہیں وہ دونوں اچھے باپ ہیں اور اگر جمع ہوگا طابہ زیدون آبان وہ سب زید مثلا تین ہے یا تین سے زیادہ ہیں وہ سب زید اچھے ہیں آبان باعتبار باپ ہونے کی یعنی ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اچھا باپ ہے اپنے بچوں کے لئے تو کس کا ارادہ کیا منتصب عنہ کا تو اس کے مطابق تمیز لائیں گے اور اگر آپ متعلق کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس متعلق کو دیکھیں گے آپ کا ارادہ ایک کا ہے دو کا ہے یا زیادہ کا ہے مثلا میں کہتا ہوں طابہ زیدون آبان زید اچھا ہے باعتبار باپ کے اور یہ آبان کہتا ہے میں کس کا ارادہ کرتا ہوں زید کا نہیں اب ارادہ کر رہا بلکہ زید کے متعلق یعنی زید کے باپ کا ارادہ کرتا ہوں یعنی زید کا باپ اچھا ہے تو اگر وہ متعلق مفرد ہوا تو آبان میں مفرد لاؤں گا اگر وہ تصنیہ ہوا تو یہ میں تصنیہ لاؤں گا اگر وہ جمع ہے تو میں جمع لاؤں گا بھئی دیکھو نا میں باپ کے ساتھ دادا کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں باپ بھی کس کا زید کا دادا بھی کس کا زید کا اور باپ دادا پر دادا سب کو اب کہہ دیتے ہیں یہ سب کیا ہیں اب ہیں ہاں کوئی قریب والا اب ہے کوئی بعید والا اب ہے تو اب میں کہنا چاہتا ہوں زید کے پہلے میں نے کیا کہا پابا زیدن ابان کیا مانا زید کا باپ اچھا ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں زید کا باپ اور دادا دونوں اچھے ہیں تو اب میں نے زید کے متعلق کا ارادہ کیا اور زید کے متعلق یہاں تصنیہ ہے باپ اور دادا دونوں مراد ہیں تو میں کہوں گا طابہ زیدن آباوین زید اچھا ہے باعتبار اپنے باپ اور دادا کے اعتبار سے یعنی زید کے باپ اور دادا اچھے ہیں اور اگر میں پردادا اور اوپر والوں کو بھی ملاتا ہوں تو پھر اب وہ تین یا زیادہ ہو گئے تو میں تمیز جمع لاؤں گا طابہ زیدن آباان زید اچھا ہے اپنے باپ دادا اور پردادا کے اعتبار سے یعنی زید کے باپ دادا اور پردادا تینوں اچھے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو حاصل ہے کلام کیا کہ تمیز کے ذریعے آپ جس کا بھی ارادہ کریں اگر آپ منتصب عنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق تمیز لائیں گے مفرد تصنیہ اور جمع اور اگر آپ متعلق کا ارادہ کرتے ہیں تو متعلق کے مطابق تمیز لائیں گے مفرد تصنیہ اور جمع لے کر آئیں گے اللہ یہ کہ تمیز جنس ہو اور جب جنس ہے پھر تو اس کا اطلاع قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے پھر اس کو تسنیہ اور جمع لانے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے جیسے بات پیچھے بھی گزر چکی ہے گزرشتہ سے پیوستہ سبق میں یہ بات آئی تھی مگر یہ کہ جب انواع کا ارادہ کیا جائے پھر تمیز چاہے جنس ہی کیوں نہ ہو اس کو تسنیہ اور جمع لائیں گے مثال دیکھو مثال آئی تھی میرے پاس ایک رتل ہے زیتون کا تیل اور یہ زیت اس میں جنس ہے اور اس کا اطلاع قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو لہٰذا پیچھے رتل کو نہیں دیکھنا میرے پاس یہ مفرد ہے اور زیتن جنس ہے میں تسنیہ لے آتا ہوں پیچھے جو ممیز ہے میرے پاس دو رتل ہیں باعتبار زیتون کے تیل کے میں جمع لے آتا ہوں میرے پاس کئی رتل ہیں باعتبار زیتون کے تیل کے اب دیکھو ماں قبل میں ممیز مفرد تسنیہ جمع آ رہا ہے لیکن تمیز اسی طرح مفرد ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جنس ہے جنس کا اطلاع قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے لیکن اگر میں انواع بتلانا چاہتا ہوں مطلب میں کہتا ہوں میرے پاس دو رتل ہیں اب اگر میں صرف آگے زیتن کہوں گا تو زیتن سے انواع کا پتہ نہیں چلے گا زیتن سے تو صرف اتنا پتہ چلے گا کہ یہ دو رتل کیا ہیں زیتون کا تیل لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو رتل دو قسم کا زیتون کا تیل ہے یعنی ایک ریتل ایک قسم کا ہے دوسرا ریتل دوسری قسم کا تو اب جنس وہ انواع پر دلالت نہیں کرتی لہذا اس کے لئے پھر جنس کو بھی تصنیہ لے آئیں گے میرے پاس دو ریتل ہیں بہتبار دو قسم کے زیتون کے تیل اور جمع لاؤں گا تو پھر تمیز کو بھی جمع لاؤں گا میرے پاس کئی ریتل ہیں کئی قسم کے زیتون کے تیل تو تمیز جب جنس ہو تو اس کو مفرد رکھتے ہیں اللہ یہ کہ کس کا ارادہ کیا جائے انواع کا ارادہ کیا جائے مات سمجھ میں آگئے تو پھر تمیز بے شک جنس ہو اس کو دو انواع بتلانا چاہتے ہیں تو تصنیہ لائیں گے اور زیادہ انواع بتلانا چاہتے ہیں تو جمع لے کر آئیں گے دیکھئے مطن کہتے ہیں فَيُتَابِقُ فِيهِمَا تو تمیز مطابق ہوگی فِيهِمَا ان دونوں صورتوں میں چاہے منتصب عنہو کے لئے ہو چاہے مطالقے منتصب دونوں کے لئے تو مطابق ہوگی تمیز ان دونوں صورتوں میں مَا قُسِدَا اس چیز کے جس کا ارادہ کیا جائے اس کے مطابق ہوگی یعنی مفرد کے لئے مفرد تصنیہ کے لئے تصنیہ جمع کے لئے جمع مگر یہ کہ تمیز جنس ہو پھر اس کو مفرد رکھیں گے پھر اس کو مفرد رکھیں گے آگے دیکھئے متن ذرا مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے تمیز جب جنس ہو تو اس کو مفرد رکھیں گے مگر یہ کہ جب انواع کا ارادہ ہو تو پھر چاہے تمیز جنس ہی کیوں نہ ہو اس کو تصنیہ کے لئے تصنیہ اور جمع کے لئے جمع لے کر آئیں گے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر دیکھو دو استثناء آئے بھئی یہ ایک استثناء ہے الا استثناء کے لئے آتا ہے یہاں دیئے دوسرا استثناء آیا دوسرا استثناء آیا حالانکہ ایک مستثناء منہو سے دو استثناء نہیں ہو سکتے ہاں عطف کیا جائے تو پھر عطف کے ذریعے تو جائز ہے چاہے آپ دو استثناء کریں چاہے زیادہ کریں کیونکہ وہ دراصل سب معطوف بن جائیں گے کیا بن جائیں گے معطوف لیکن یہاں تو حرف عطف درمیان میں نہیں ہے الا اذا کان جنسا الا ان یقصد الانوار دو مستثناء ہیں اور دونوں کے درمیان وہ ذکر نہیں اور ایک یہ مستثناء منہو سے دو استثناء کا لانا صحیح نہیں کیونکہ مستثناء منہو میں اتنا عموم نہیں ہوتا کہ اس سے آپ دو دفعہ استثناء کریں تو پھر یہ کیسے صاحب کافیہ دو استثناء لے آئے تو جواب یہ کہ بھئی یہ جو دوسرا استثناء ہے یہ مفہوم کلام سے ہے ذرا پہلے جملے پہ نظر رکھو فَيُتَابِقُ فِيهِمَا مَاقُسِدَا کہ تمیز مطابق ہوگی ان دونوں صورتوں میں مَاقُسِدَا اس چیز کے جس کا ارادہ کیا جائے تمیز ان دونوں صورتوں میں یعنی چاہے آپ منتصبانہو کا ارادہ کریں چاہے مطالقے جس کا بھی آپ ارادہ کریں اس مقصود کے مطابق تمیز کو لائیں گے مگر تمیز جب جنس ہو پھر مقصود کے مطابق نہیں لائیں گے پھر اس کو مفرد ہی رکھیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہاں تک جو بات ہوئی اس سے ایک بات سمجھ میں آگئی کیا؟ کہ تمیز جب جنس ہو تو اس کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے یہ بات مفہوم ہوئی انہوں نے کیا کہا؟ وَيُطَابِقُوا تمیز مطابق ہوگی دونوں صورتوں میں مقصود کے اِلَّا اِذَا کَانَ جِنسَان مگر یہ تمیز کیا ہو؟ جینس ہو تمیز جنس ہو معلوم ہوا جینس ہونے کے صورت میں مطابق نہیں ہوگی بلکہ تمیز ہمیشہ مفرد ہوگی یہ بات مفہوم ہوگئی تو یہ جو بات مفہوم ہوئی ہے آگے اس سے استثناء ہے اِلَّا اَنْ يُقْصَدَ الْأَنْوَارُ کیا کلام بن گیا؟ تمیز ہمیشہ مفرد ہوگی جب وہ جینس ہو اِلَّا اَنْ يُقْصَدَ الْأَنْوَارُ مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے معلوم ہو یہ جو دوسرا استثناء ہے یہ مفہوم کلام سے ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھیں سارے کوش شرعہ کے ساتھ جو کہتے ہیں فَيُطَابِقُوا تمیزُ فِيهِمَا تو مطابق ہوگی تمیز ان دونوں صورتوں میں کونسی دو صورتیں ہیں؟ دیکھو بھئی اَيْفِي مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ تُصِبَ عَنْهُ یعنی اس صورت میں کہ جائز ہو کے تمیز جو ہے منتصب عنہ سے ہو وہ صورت جس میں تمیز جائز ہو کے کس سے ہو؟ منتصب عنہ سے اس میں دونوں صورتیں آگئیں دیکھو سَبَاُنْ قَانَا نَسًّا فِيهِ اَوْ مُحْتَمِلًا لَهُ وَلِمْتَعَلِّقِهِ برابر ہے کہ تمیز وہ نس ہو منتصب عنہ کے بارے میں اور اس کے دونوں صورتیں اس میں داخل ہو گئیں عبارت سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَفِي مَا اور دوسری صورت فِي مَا تَعَيَّنَ لِمُتَعَلِّقِهِ اس صورت میں جب تمیز متعین ہو منتصب عنہ کے متعلق کے لئے تین صورتیں اس میں داخل ہو گئیں توجہ ہے کیا بات ہوئی؟ کہ تمیز مطابق ہوگی ان دونوں صورتوں میں کونسی دو صورتیں ہیں؟ ایک وہ صورت جس میں تمیز منتصب عنہ سے ہو سکے اس میں دو صورتیں آگئیں اور ایک وہ صورت جس میں تمیز متعین ہو متعلق کے لئے اس میں ایک صورت آگئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں تمیز مطابق ہوگی مَا قُسِدَا وہ جس کا ارادہ کیا جائے مِنْ وَحْدَتِ تَمیزِ اوْ تَسْنِيَتِهِ اوْ جَمْعِيَتِهِ یعنی کہ تمیز کا واحد ہونا اور اس کا تسنیہ ہونا اور اس کا جمع ہونا توجہ ہے تمیز مطابق ہوگی مَا قُسِدَا کہ اس کے مقصود کے کیا معنی مقصود کے مطابق ہوگی کہتے ہیں مِنْ وَحْدَتِ تَمیزِ اوْ تَسْنِيَتِهِ اوْ جَمْعِيَتِهِ یعنی تمیز کا مفرد ہونا اور اس کا تسنیہ ہونا اور اس کا جمع ہونا یہ مقصود کے مطابق ہوگا سَوَا اُنْ کَانَ سوا ان کانا یہ کانا کی ضمیر پیچھے راجے ہے وحدت تمیز او تصنیت ہی او جمعیت ہی اس کو راجے ہے توجہ ہے یہ عبارت پر نظر رکھو سوا ان کانا یہ کانا کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے پیچھے آیا تھا وحدت تمیز او تصنیت ہی او جمعیت ہی اور آپ کہیں گے وہ تو تین چیزیں ہیں اور کانا کے اندر تو ہوا ضمیر مفرد کی ہے تو جواب یہ کہ ان کے درمیان آو آ رہا ہے ایک وقت میں ایک ہوگا یا تمیز واحد ہوگی یا تسنیہ ہوگی یا جمع تو سوا انکانا تو برابر ہے کہ تمیز کا مفرد تسنیہ یا جمع ہونا لموافقت من تصب عنہو وہ منتصب عنہو کی موافقت کے لیے ہو ادھر دیکھئے بھئے دیکھو تمیز کو مقصود کے مطابق لائیں گے اور وہ مقصود منتصب عنہو بھی ہو سکتا ہے اور منتصب عنہو کا متعلق بھی ہو سکتا ہے معلوم ہوا تمیز کا مفرد تسنیہ اور جمع ہونا منتصب عنہو کی موافقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تمیز کا مفرد تسنیہ اور جمع ہونا منتصب عنہو کے متعلق کی موافقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے دونوں احتمال آگے وہی ذکر کریں سوا انکانا برابر ہے کہ اس تمیز کا مفرد تسنیہ یا جمع ہونا لموافقت من تصب عنہو ومنتصب عنہو کی موافقت کے لیے ہو مثل طاب زیدن ابن والزیدان دیکھو یہاں یہ ابن تمیز ہے کس سے زید سے اور زید مفرد ہے تو ابن بھی مفرد یا طاب الزیدانی ابوینی وہ دو زید اچھے ہیں ابوینی باعتبار دو باپ ہونے کے تو یہ ابوین تمیز ہے کس سے اے زیدانی سے اور وہ تسنیہ تو ابوین بھی کیا لائے تسنیہ اور وززیدون آباء اے طاب الزیدون آباء وہ سب زید اچھے ہیں آباء انبیتبار باپ کے یعنی وہ سب اچھے باپ ہیں بات سمجھ میں آگئے او لی معنن فی نفسی اس کو جوڑیں پیچھے جو آیا تھا لی موافقت من تصب عنہ وہ تمیز کا مفرد تسنیہ اور جمع ہونا لی معنن سے پہلے بھی موافقت کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں او لی موافقت معنن فی نفسی توجہ ہے پھر سنو تمیز کا مفرد تسنیہ اور جمع ہونا یا تو منتصب عنہ کی موافقت کے لئے ہوگا یا منتصب عنہ کی ذات میں کوئی معنہ ہے یعنی جو اس کا متعلق ہے اس کی موافقت کے لئے ہوگا منتصب عنہ کی ذات میں کوئی معنہ ہے یعنی جو اس کا متعلق ہے اس کی موافقت کے لئے ہوگا او لی معنن فی نفسی یا وہ تمیز کا مفرد تسنیہ اور جمع ہونا جو ہے لی معنن فی نفسی میں نے بتایا لی معنی سے پہلے موافقت کا لفظ یہاں نکال لیں او لی موافقت معنی فی نفسی یہ تمیز کا مفرد تصنیہ اور جمع ہونا جو ہے وہ منتصب عنہ کی ذات میں کسی معنی کی موافقت کے لیے ہوگا مثل قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے طاب زیدن ابن طاب زیدن ابن زید اچھا ہے بہتبار باپ کے اور یہاں اب سے کیون مراد ہے متعلق زید مراد ہے زید مراد نہیں تو ازا اردت ابن لہو فقط جب آپ کا ارادہ صرف اس کے باپ کا ہو وطاب زیدن ابوین اور طاب زیدن ابوین کہیں گے ازا اردت ابن وجدن لہو جب آپ کا ارادہ زید کے باپ اور جد دونوں کا ہو وطاب زیدن آبائن اور طاب زیدن آبائن آپ کہیں گے ازا اردت ابن وجدادن لہو جب آپ کا ارادہ زید کے آباؤ اجداد کا ہو معنی سمجھ میں آرہا ہے زید کے آباؤ اجداد وہ زید کے متعلق ہیں تو زید اگرچہ ان مثالوں میں دیکھو مفرد ہے لیکن متعلق کے اعتبار سے تمیز لائیں گے صرف اب کا ارادہ ہے زید کے باپ کا تو تمیز مفرد لائیں گے زید کے باپ اور دادا دونوں کا ارادہ ہے تو طابہ زیدن آباوین کہیں گے اور زید کے آباؤ اجداد کا ارادہ ہے تو طابہ زیدن آبا کہیں گے فَعَلَا كُلِّم مِّنَتْتَقْدِیرَيْنِ تو دونوں تقدیروں پر دونوں تقدیریں کونسی دو تقدیریں پیچھے ذکر ہوا نا تمیز کو مفرد تصنیہ اور جمع لائیں گے کبھی منتصب عنہ کی موافقت کے لیے اور کبھی اس کے متعلق ہے تو یہ دونوں تقدیروں کی صورت میں تو کہتے ہیں فَعَلَا كُلِّم مِّنَتْتَقْدِیرَيْنِ تو دونوں تقدیروں پر اِذَا قُسِدَتْ وَحْدَتُ تَمِيزِ اِذَا قُسِدَتْ وَحْدَتُ تَمِيزِ یہ وحدت تتمیز نائب الفاعل ہے قسیدت کے لیے اِذَا قُسِدَتْ وَحْدَتُ تَمِيزِ جب وحدت تمیز کا تمیز کے واحد ہونے کا ارادہ کیا جائے اُورِدَ مُفرَدًا تو تمیز کو مفرد لائیں گے توجہ ہے اِذَا قُسِدَتْ وَحْدَتُ تَمِيزِ جب تمیز کے وحدت کا ارادہ کیا جائے اور وحدت کا ارادہ کب کریں گے جب مقصود مفرد ہوگا اور تمیز کے تصنیہ لانے کا ارادہ کب کریں گے جب وہ مقصود تصنیہ ہوگا اور تمیز کے جمع لانے کا ارادہ کب کریں گے جب مقصود تو کہتے ہیں فَعَلَىٰ كُلِّم مِنَتْ تَقْدِیرَ یعنی دونوں تقدیروں پر اِذَا قُسِدَتْ وَحْدَتُ تَمیزِ اُورِدَ مُفرَدًا جب وحدت تمیز کا ارادہ کیا جائے تو تمیز کو مفرد لائے جائے گا وَإِذَا قُسِدَتْ تَسْنِيَتُهُ اور جب تمیز کے تصنیہ لانے کا ارادہ کیا جائے اُورِدَ تَسْنِيَتًا تو تمیز کو تصنیہ لائیں گے وَإِذَا قُسِدَتْ جَمْعِيَتُهُ اور جب تمیز کے جمع لانے کا ارادہ کیا جائے تو اُو ریدہ جمعا تو اس کو جمع لائیں گے فَإِنَّ سِغَتَ الْمُفْرَدِ لَا تَسْلُحُ أَن تُطْلَقَ عَلَى الْمُسَنَّا وَالْمَجْمُوعِ بھئی یہ تصنیہ اور جمع کیوں لائیں گے کہتے ہیں فَإِنَّ سِغَتَ الْمُفْرَدِ لَا تَسْلُحُ اس لیے کیونکہ مفرد کا صیغہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا اَن تُطْلَقَ عَلَى الْمُسَنَّا وَالْمَجْمُوعِ کہ اس کا اطلاع کیا جائے تصنیہ اور جمع پر لہذا تصنیہ کے لئے تصنیہ لائیں گے اور جمع کے لئے جمع لائیں گے مگر یہ کہ وہ تمیز جنس ہو وہ تمیز کیا ہو؟ جنس ہو اور جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے پھر اس کو مفرد ہی لائیں گے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ وہ تمیز جنس ہو یقعو علی القلیل والکثیری جو واقع ہوتی ہے قلیل اور کثیر پر فَإِنَّهُ إِذَا قُسِدَتْ تَصْنِیَتُهُ اَوْ جَمْعِيَتُهُ اس لیے کیونکہ جب ارادہ کیا جائے تمیز کی تصنیہ یا جمع لانے کا تو لازم نہیں ہے کہ اس جنس کو تصنیہ لائے جائے اَوْ يُجْمَعَا یا اس کو جمع لائے جائے بَلْ يَكْفِي أَنْ يُعْتَابِهِ مُفرَدًا بلکہ کافی ہے کہ اس تمیز کو مفرد لائے جائے بھئی تمیز کی ذریعہ آپ تصنیہ یا جمع کا ارادہ کرتے ہیں لیکن تمیز تو جنس ہے اس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو اب اس کو تصنیہ اور جمع لانا ضروری نہیں ہے بلکہ کیا لائیں گے مفرد ہی لائیں گے تو کہتے ہیں لَا يَلْزَمُ أَنْ يُسَنَّا ذَلِكَ الْجِنسُ اَوْ يُجْمَعَةُ لَازِم نہیں ہے کہ اس جنس کو تصنیہ یا جمع لائے جائے بَلْ يَكْفِي أَنْ يُعْتَابِهِ مُفرَدًا بلکہ کافی ہے کہ اس تمیز کو مفرد لائے جائے یا یوں کہ اس جنس کو مفرد لائے جائے لِسِحَتِ اطلاقِهِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِیرِ اس لیے کیونکہ اس کا اطلاق صحیح ہے قلیل اور کثیر پر فَلَا حَاجَتَ إِلَا تَسْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ لہذا کوئی حاجت نہیں ہے اس کی تصنیہ اور جمع کی نَحْوُ طَابَ زَيْدٌ عِلْمًا زید اچھا ہے باعتبار علم کے زید اچھا ہے باعتبار علم کے اب دو زید ہیں آپ ان کا ارادہ کرتے ہیں طَابَ زَيْدَانِ عِلْمًا وہ دو زید اچھے ہیں علم کے اعتبار سے اب یہ علم یہ تو مستر ہے یہ تو جنس ہے اور جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے لہذا اس کو تصنیہ جمع لانے کی ضرورت نہیں یا میں جمع کہتا ہوں طَابَ زَيْدُونَ وہ سارے زید اچھے ہیں علمًا باعتبار علم کے یعنی ان سب کا علم اچھا ہے نَحْو طَابَ زَيْدٌ عِلْمًا وَالْزَيْدَانِ عِلْمًا وَالْزَيْدُونَ عِلْمًا إِلَّا أَنْ يُقْصَدَ بِالْتَمِيزِ الَّذِي هُوَ الْجِنْسُ الْأَنْوَعُ مگر یہ کہ ارادہ کیا جائے اس تمیز کے در یہ جو جنس ہے الْأَنْوَعُ کس کا ارادہ کیا جائے انْوَعَكَ مِنْ حَيْسُ امْتِعَازَاتِ هَنْنُعِيَتِ ان کے امتِعَازاتِ نوعیہ کی حیثیت سے بھئے ادھر دیکھئے اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے انْوَعَكَ تو اب اگر آپ تمیز جنس ہے آپ اس کو مفرد لائیں گے تو انْوَعَكَ پتہ نہیں چلے گا مثلا میں کہنا یہ چاہتا ہوں تَابَ الزَّيْدَانِ وہ دونوں زید اچھے ہیں علم کے اعتبار سے وہ دونوں زید علم کے اعتبار سے اچھے ہیں تو میں کیا کہوں گا تَابَ الزَّيْدَانِ عِلْمًا عِلْمًا جنس ہے اس کا اطلاع قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے تو یہاں اگرچہ وہ منتصب عنہ وہ تصنیہ ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے لیکن تمیز کو مفرد ہی لائیں گے لیکن میں علم کی دو انوار کا ارادہ کرنا چاہتا ہوں مثلا وہ جو دو زید ہیں ایک زید کے پاس ایک علم ہے مثلا وہ صرف کا ماہر ہے اور دوسرے زید کے پاس دوسرا علم ہے یعنی وہ نحو کا ماہر ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ دونوں زید علم کے اعتبار سے اچھے ہیں یعنی زید علمِ صرف کے اعتبار سے اچھا ہے زید علمِ نحو کے اعتبار سے اچھا ہے تو اب اگر میں یوں کہوں گا طاب الزیدان علم وہ دونوں زید اچھے ہیں علم کے اعتبار سے یعنی دونوں کا علم اچھا ہے تو یہ علم تو مفرد ہے اس سے تو دو انوار پر دلالت نہیں ہوگی اگرچہ علم جنس ہے قلیل اور کثیر پر تو اس کا اطلاق صحیح ہوتا ہے لیکن انوار کا پتہ اس سے نہیں چلتا اور آپ انوار بتلانا چاہتے ہیں تو اب اس کو تصنیہ لائیں گے اور یوں کہیں گے طاب الزیدان علمین وہ دو زید اچھے ہیں دو علم کے اعتبار سے یعنی ایک زید ایک علم کے اعتبار سے اچھا ہے اور دوسرا زید دوسرے علم کے اعتبار سے اچھا ہے یعنی دونوں کا علم الگ الگ ہے ایک نوع کا نہیں ہے یہاں کئی زید ہیں تو میں کہوں گا طاب الزیدون علوم وہ سارے زید اچھے ہیں باعتبار علوم کی یعنی ان میں سے ہر ایک اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے ایک نح میں اچھا ہے ایک صرف میں اچھا ہے ایک علم فقہ میں اچھا ہے بات سمجھ میں آگئے تو تمیز جب جنس ہو اس کو مفرد لاتے ہیں مگر یہ کہ اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جائے انواع کا اس پر پھر پیچھے وہ اشکال ذکر ہوا تھا کہ انواع کے علاوہ کبھی عدد کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے تو جب عدد کا ارادہ کیا جائے پھر بھی تمیز کو تصنیہ اور جمع لاتے ہیں جنس ہونے کے باوجود اس کو تصنیہ اور جمع لاتے ہیں جیسے پیچھے مثال گدری تھی زید اچھا ہے دو مرتبہ بیٹھنے کے اعتبار سے اب یہ جلست فعلت یہ مصدر ہے اور یہ مصدر عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے فا کے فتحہ کے ساتھ تو آپ عدد بیان کرنا چاہتے ہیں تو زید اچھا ہے دو مرتبہ بیٹھنے کے اعتبار سے معلوم ہوا تمیز جنس ہو اور آپ عدد بیان کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس کو پھی تصنیہ اور جمع لے کر آتے ہیں تو انہوں نے تو استثناء صرف کس کا کیا الا ان یقصد الانوار الا کس لیے آتا ہے استثناء کے لیے معلوم ہے صرف انوار کی صورت میں تصنیہ اور جمع لائیں گے عدد کا تو یہاں ذکر نہیں تو اس کا جواب پیچھے صاحب جامی نے دیا تھا کہ انوار سے کیا مراد لے لو جنس کے حصے مراد لے لو جنس کے حصے اور جنس کے افراد کتنی قسم کے ہیں دو کچھ کلیات ہیں کچھ جزیہ جیسے حیوان حیوان کے تحت انسان گائے بیل بکری وغیرہ بھی شامیر اور یہ ساری انوار ہیں یہ کسیرین پر صادق آتی ہیں حیوان کیا ہے جنس ہے جنس کسے کہتے ہیں کلیون مقولون علا کسیرین مختلفین بالحقائد تو حیوان جنس ہے اور اس کے نیچے انسان گائے بیل بکری اور یہ بھی سب کلیات ہیں انسان کی بھی افراد زیادہ گائے بیل بکری وغیرہ سب کے افراد کیا ہیں زیادہ ہیں تو یہ بھی کلیات ہیں لیکن یہ انوار ہیں یہ کیا ہیں انوار اور پھر ہر ایک کے تحت افراد بھی ہیں تو معلوم ہوا کہ حیوان یعنی جنس کے افراد کتنی قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کہ کچھ کچھ کلی اور کچھ جزی ہوتے ہیں تو صاحب جامی نے بتلایا تھا آپ کو وہاں جواب دیا تھا کہ انوار سے مراد جنس کے حصے لے لو انوار سے جنس کے حصے مراد لے لو اور جنس کے حصے دو قسم کچھ کلیات ہیں کچھ جزیات جو کلیات ہیں ان کی خصوصیات کلیہ ہوں گی اور جو جزیات ہیں ان کی خصوصیات جزیہ شخصیہ ہوں گی یعنی وہ کثیرین پر صادق نہیں آئیں گے تو پھر یہ اس کے اندر عدد بھی داخل ہو گیا عدد بھی داخل ہو گیا کہ جنس کے حصے مراد ہیں جنس کے حصے جو ہیں وہ کلی بھی ہو سکتے ہیں اور جزی بھی ہو سکتے ہیں کلیات کے اندر جو کلی ہوں گے اس میں انواع آ گئی اور جو جزی ہوں گے اس میں عدد آ گیا کیونکہ جزی کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے جزیات کو عدد کے ساتھ کے ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں تو اسی انواع میں اسی انواع میں خود انواع بھی آ گئی اور عدد بھی آ گیا بات سمجھ تفصیل پیچھے بیان ہو گئی تھی بھئی تو یہاں پر بھی یہی اشکال ہوتا ہے یہاں تو صرف انواع کا ایک استثناء کیا حالانکہ اعداد کے اندر بھی جنس کو تصنیہ اور جمع لاتے ہیں تو صاحب جامع اس کو دوبارہ ذکر نہیں کریں گے پیچھے ایک دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ ارادہ کیا جائے اس تمیز کے در یہ جو کہ جنس ہے الانواع کس کا ارادہ کیا جائے انواع کا ارادہ کیا جائے ان کی نوعی انتیازات کے حصیت سے بھئی دیکھو ہر نوع کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنسے وہ دوسری انواع سے ممتاز ہوتی ہے دیکھو انسان بھی ایک نوع ہے گائے بیل بھی ایک نوع ہے گھوڑا بھی ایک نوع ہے گدہ وغیرہ یہ بھی کیا ہیں ایک نوع ہے لیکن ہر ایک کی اپنے اپنے انتیازات ممتاز چیزیں ہیں انسان کیا ہے وہ حیوان ناطق ہے گھوڑا کیا ہے وہ حیوان ساحل ہے گھوڑا کیا ہے وہ حیوان ناحق ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی ممتاز کر دینے والی چیزیں ہیں جس سے وہ ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہیں ایک نوع دوسری سے جدہ ہو رہی ہے اسی طرح افراد بھی افراد جو ہیں افراد میں بھی زید عمر بکر ہر ایک کی دوسرے سے جدہ ہے اور کس طرح جدہ ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی صفات ہیں زید کی اپنی صفات ہیں عمر کی اپنی صفات ہیں زید کو آپ کیسے پہچانتے ہیں زید کا ایک خاص قد ہے زید کے خاص قسم کے بال ہیں خاص قسم کا چہرہ ہے خاص قسم کی اس کی آنکھیں ہیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی امتیازی خصوصیات ہیں بات سمجھ میں جنس کے افراد کتنی قسم کے ہو گئے دو کچھ کلیات کچھ جزیات کلیات کی کلیات والی خصوصیات ہیں اور جزیات کی جزیات والی خصوصیات ہیں جن کے دیو ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں تو اسی کی طرف اشارہ کیا مگر یہ کہ ارادہ کیا جائے وہ اس تمیز کے دریئے جو جنس ہے انواع کس کا ارادہ کیا جائے ان کی نوعی امتیازات کے اعتبار سے ان کی نوعی امتیازات یعنی وہ چیزیں جو ایک نوع کو دوسری نوع سے ممتاز کرنے والی ہیں اور وہ انواع وہ انواع خصوصیات کلیات کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں جو ایسے پیچھے ذکر ہوا تھا اور خصوصیات جزیہ کے ساتھ تو ہر ایک دوسرے سے جدہ ہے اپنی امتیازی چیزوں کے ذریعے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں مگر یہ کہ ارادہ کیا جائے تمیز کے ذریعے وہ تمیز جو جنس ہے تو اس تمیز کے ذریعے ارادہ کیا جائے کس کا ارادہ کیا جائے انواع کا من حیث امتیازاتیہ النوعیہ ان کی نوعی امتیازات کے اعتبار سے فَإِنَّهُ لَا بُدَّحِينَ اِذِن مِن تَسْنِيَتِهِ اَوْ جَمْعِهِ تو اس وقت پھر ضروری ہے فَإِنَّهُ لَا بُدَّحِينَ اِذِن پھر اس وقت ضروری ہے مِن تَسْنِيَتِهِ اَوْ جَمْعِهِ اس تمیز کو تسنیہ اور جمع لانا یعنی جب آپ نے انواع کا ارادہ کیا ہے نحو مثال کے طور پر تاب الزیدانی علمینی وہ دو زید اچھے ہیں باعتبار دو علوم کے وَالزَّيْدُونَ عُلُومًا اَعْطَابَ الزَّيْدُونَ عُلُومًا وہ سب زید اچھے ہیں علومن باعتبار علوم کے یعنی ہر ایک اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے اِذَا اُرِيدَ جب یہ ارادہ کیا جائے اَنَّا مُتَعَلِقَ تِيبِ کہ تیب کا جو مطالق ہے یعنی اچھا ہونے کا تعلق جو ہے مِنْ كُلِّ مِنَ الزَّيْدَيْنِ آوِزْزَيْدِينَ مِنَ الزَّيْدَيْنِ یہ تصنیہ ہے عوی الزیدین یہ کیا ہے جمع جب اچھا ہونے کا تعلق من کلن ہر ایک میں سے جو ہے من الزیدین عوی الزیدین چاہے وہ دو زید ہیں یا دو سے زیادہ ہیں ان میں سے اچھا ہونے کا تعلق جو ہے وہ نوع آخر من العلم وہ علم کی ایک دوسری قسم ہے بات سمجھ میں آگئے نوع آخر من العلم علم کی دوسری قسم ہو بھئی دیکھو مثلا میں کہتا ہوں تاب الزیدین علمین وہ دو زید اچھے ہیں تو یہ جو اچھا ہونے کا تعلق ہے ہر زید کے ساتھ وہ الگ علم کے اعتبار سے ہے اور دوسرے زید کے ساتھ اچھا ہونے کا تعلق الگ قسم کے علم کے اعتبار سے ہے تو جب اچھا ہونے کا تعلق دونوں کے الگ الگ نوع کے اعتبار سے ہے تو لہذا تمیز کو ہم تصمیہ لائیں گے تاب الزیدانی علمین ہی کہیں گے یا تاب الزیدون علوما یہاں تاب کا تعلق ان سب زیدوں سے ہے کس اعتبار سے علم کی الگ الگ قسم کے اعتبار سے تو لہٰذا علوماً جمع لے کر آئیں گے تاکہ انواع پر دلالت ہو جائے معنی سمجھ میں آگیا پھر دیکھو ترجمہ تو کہتے ہیں نَحْوُطَابَ الزَّيْدَانِ عِلْمَيْنِ وَالزَّيْدُونَ عُلُومًا یوں کہیں گے کَبْ اِذَا اُرِیدَا جب یہ ارادہ کیا جائے کہ اَنَّ مُتَعَلِّقَ تِيبِ کہ تیب کا جو تعلق ہے مِنْ كُلِّ مِنَ الزَّيْدَيْنِ اَوِ الزَّيْدِينَ ہر ایک کے ساتھ یعنی دو زید یا جو زیادہ زید ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جو تیب کا متعلق ہے وہ نَعُنْ آخرُ مِنَ الْعِلْمِ وہ علم کی دوسری قسم ہے یعنی باقیوں سے الگ ہے فَإِنَّ سِغَتَ الْمُفْرَدِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ الْمَعْنَى اس لئے کیونکہ مفرد کا سیغہ وہ اس معنی کا فائدہ نہیں دیتا اگر صرف علمان کہیں گے تو پھر اس سے یہ انواع کا پتہ نہیں چلے گا وَإِنْ كَانَ اَيْتَمِيزُ صِفَتًا اچھا بھئے پیچھے آیا تھا پیچھے جہاں سبق شروع کیا تھا سُمَّ اِنْ كَانَسْمًا پھر اگر وہ تمیز کیا ہو اسم ہو اور صاحب جامی نے فرمایا تھا لا صفتن صفت نہ ہو بطلانہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں اسم کا لفظ جو آیا ہے وہ صفت کے مقابلے میں آیا ہے کہ وہ تمیز اسم ہو تو اس کا یہ حکم ہے اب آگے دوسری صفت جو ہے اس کو بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ اَيْتَمِيزُ صِفَتًا اور اگر وہ تمیز صفت ہو صفت ہو مشتقتن یعنی کیا ہو ایسے صفت جو مشتق ہے یعنی مشتق کا سیغہ ہے مِسْلُ لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا دیکھو اس میں فارس یہ اس میں فائل ہے صفت کا سیغہ ہے بھئی پہلے ذرا مطن مطن دیکھئے تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ صِفَتًا اور اگر وہ تمیز صفت ہو کانت لہو تو پھر وہ منتصب عنہو کے لئے ہوگی ادھر دیکھئے یاد رکھو پیچھے تفصیل بیان کی تھی کہ اگر تمیز اسم ہے صفت نہیں ہے تو پھر وہ منتصب عنہو اور متعلق منتصب عنہو دونوں کے لئے ہونے کا احتمال اس میں ہو سکتا ہے جب تمیز کیا ہو اسم تو پھر وہ منتصب عنہو کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور متعلق منتصب عنہو کے لئے بھی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھو جب تمیز صفت ہو یعنی مشتق ہو تو پھر وہ سیرا منتصب عنہو کے لئے ہی ہوگی متعلق کے لئے نہیں ہو سکتی اللہ کیلئے ہے اس کا کمال بیتبار شہ سوار ہونے کے یہ فارسان جو ہے یہ منتصب عنہ کے لئے تو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ صفت کا صغہ ہے متعلق منتصب عنہ کے لئے یہاں نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی تو یہی بیان کر رہے ہیں وَإِن كَانَ صِفَتًا اور اگر وہ تمیز صفت ہو کانت لہو تو پھر وہ صفت منتصب عنہ کے لئے ہی ہوگی وَطِبْقَهُ اور اس کے مطابق ہوگی توجہ ہے ادھر دیکھئے تمیز اگر صفت کا صغہ ہے تو وہ صرف کس کے لئے ہوگی منتصب عنہ کے لئے ہوگی اور اس کے مطابق ہوگی یعنی منتصب عنہ اگر مفرد تو تمیز بھی مفرد اگر وہ تسنیہ تو تمیز بھی تسنیہ اگر وہ جمع تو تمیز بھی جمع اگر وہ مذکر ہے تو تمیز بھی مذکر اور اگر وہ مونس ہے تو یہ بھی مونس بھئی کیوں وجہ یہ کہ جب تمیز صفت کا سیغہ ہے تو صفت کے سیغے میں ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے صفت کے سیغے میں ضمیر ہوتی ہے رَأَيْتُ رَجُلًا زَارِبًا یہ زاربن صفت ہے کس کی رجل کی تو زاربن اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کیلئے کیا چاہیے فائل چاہیے تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے رجل کو تو لہذا جو صفت کا سیغہ ہوتا ہے اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے تو جب وہ موصوف کی طرف ضمیر لوٹ آئیں گے تو ضمیر موصوف کے مطابق ہونی چاہیے موصوف اگر مفرد ہے ضمیر بھی کیسی چاہیے مفرد موصوف اگر تصنیہ ہے تو ضمیر بھی کیسی چاہیے موصوف اگر جمع ہے تو ضمیر بھی کیسی چاہیے موصوف اگر مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی چاہیے اور موصوف اگر مونس ہے تو صفت بھی مونس تو لہذا صفت کو موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا کہ تمیز جب صفت ہو یعنی مشتق کا صیغہ ہو تو پھر وہ صرف کس کے لئے ہوگی منتصب عنہو کے لئے ہوگی متعلق کے لئے نہیں اور نیز یہ منتصب عنہو کے مطابق ہوگی افراد تصنیہ اور جمع میں بھی اور تذکیروں تانیس میں بھی کیونکہ اس کے اندر اس کی ضمیر ہوگی تو کہتے ہیں مطن دیکھئے وَإِنْ كَانَ صِفَتًا اور اگر تمیز جو ہے وہ صفت ہو کانت لہو تو پھر وہ منتصب عنہو کے لئے ہوگی وَطِبْقَهُ اور یہ منتصب عنہو کے مطابق ہوگی آگے دیکھئے مطن دیکھئے وَاحْتَمَلَتِ الْحَالَ اور اس میں حال ہونے کا بھی احتمال ہوگا تمیز جب صفت کا صیغہ ہو تو پھر وہ صرف منتصب عنہو کے لئے ہوگی اور اس کے مطابق ہوگی اور اس میں حال ہونے کا بھی احتمال بعض علماء اس کو پھر تمیز بناتے ہیں جیسے لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَن بعض علماء فرماتے ہیں یہ فارسن تمیز ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ فارسن حال ہے یہ فارسن حال ہے تو یہ جو تمیز جو مشتق ہو اس میں حال ہونے کا بھی احتمال ہے بات سمجھ میں آگئی اب اس کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ عَيْتْ تَمِيزُ صفتاً مشتقاً اور اگر وہ تمیز جو ہے وہ ایسی صفت ہو جو مشتق ہو مِسْلُ لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَن دیکھو اس میں فارسن کیا ہے صفت مشتقا ہے اَوْ مُؤَوَّلَةً بِهَا یا اس میں تعویل کی گئی ہو بھئی یعنی مشتق کی اس میں تعویل کی گئی ہو جیسے دیکھو نَحْوْ كَفَا زَيْدٌ رَجُلًا کَفَا زَيْدٌ رَجُلًا اب اس میں رَجُلًا تَمِيز ہے اور یہ صفت نہیں ہے لیکن یہ صفت کی تعویل میں ہے مشتق کی تعویل میں ہے آگے دیکھئے فَإِنَّ مَعْنَاهُ اس لیے کیونکہ اس کا معنی ہے کَامِلًا فِي الرُّجُلِيَّتِ رَجُلِيَّتْ میں کامل ہونا رجُلِيَّتْ میں اور کاملًا کونسا سیغہ ہے اس میں فاعل ہے تو رجُلًا یہ صفت مشتقا تو نہیں لیکن یہ صفت مشتقا کی تعویل میں ہے یعنی یہ رجُلًا کس معنی میں ہے کاملًا فِي الرُّجُلِيَّتِ کیا معنی ہوا کفا زیدن رجُلًا زید کافی ہے باعتبار مرد ہونے کے یعنی باعتبار کامل مرد ہونے کے اعتبار سے زید کافی ہے زید جیسا کامل مرد جب آپ کا ساتھی ہے آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ تمیز جو ہے وہ صفت مشتقا ہو جیسے لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اَوْمُ اَوْوَلَةً بِهَا یا اس کی تعویل کی گئی ہو صفت مشتقا کے ساتھ نَحْوْ قَفَا زَيْدٌ رَجُلًا فَإِنَّ مَعْنَاهُ اس لیے کیونکہ اس کا معنی جو ہے کاملًا فِي الرُّجُولِيَّتِ تمیز اگر صفت ہو تو وہ صفت صفت ہوگی کس کے لیے منتصب عنہ کے لیے توجہ ہے تو کہتے ہیں تو پھر وہ صفت منتصب عنہ کے لیے ہوگی لَا لِمُتَعَلِّقِهِ اس کے متعلق کے لیے نہیں ہوگی لِأَنَّا صفت بھئی کیا وجہ ہے جب تمیز مشتق کا سیغہ ہو تو وہ منتصب عنہ کے لیے ہی کیوں ہوگی متعلق کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی تو آپ کو بتائیں گے وجہ یہ کیونکہ یہ جو صفت ہے یہ موصوف کا تقاضہ کرتی ہے تو جو چیز مذکور ہے یعنی منتصب عنہ مذکور ہے اور وہ جو ذات مقدرہ ہے وہ تو مذکور نہیں تو جو مذکور ہے وہ ہی زیادہ لائق ہے کہ اسی کو موصوف بنایا جائے بھئی لہذا یہ اسی سے تمیز ہوگی یعنی منتصب عنہ سے تمیز ہوگی متعلق سے تمیز نہیں ہوگی کہتے ہیں لِأَنَّا صفت تَسْتَدْعِ مَوصوفاً اس لیے کیونکہ صفت جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے موصوف کا وَالْمَذْكُورُ أَوْلَى بِمَوصُوفِيَّتِهِ اور وہ چیز جو مذکور ہے وہ زیادہ لائق ہے اس کے موصوف ہونے کے فَإِذَا قِيلَ تو جب کہا جائے طاب زیدن والدن زید اچھا ہے بیعتبار والد کے بھئی طاب زیدن ابن یہ ابن یہ اسم تھا صفت نہیں تھا تو اس میں احتمال تھا کہ یہ منتصب عنہ کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور متعلق ہے منتصب عنہ لیکن یہاں آیا والدن اور والد صفت کا صیغہ ہے اس میں فاعل اور جب دی تمیز صفت کا صیغہ ہو تو وہ صرف کس کے لئے ہوگی منتصب عنہ معلوم ہوا یہ والد سے خود زید مراد ہے زید کا متعلق یعنی زید کا والد مراد نہیں ہے زید اچھا ہے والد کے اعتبار سے یعنی زید اچھا والد ہے یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ زید کا والد اچھا ہے کیونکہ وہ تو زید کا متعلق ہے اور یہاں متعلق کا ارادہ نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ طَابَ زَيْدٌ وَالِدًا تو جب طَابَ زَيْدٌ وَالِدًا کہا جائے تو کَانَ الْوَالِدُ زَيْدًا تو وہ والد جو ہے وہ زید ہے وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَالِدَهُ اور یہ احتمال اس میں نہیں ہے کہ وہ والد والدہ زید کا والد ہو وہ والد خود زید ہی ہے یہ احتمال نہیں کہ وہ والد کون ہو زید کا والد ہو ایسا نہیں ہے بخلاف الاسم بخلاف اسم کے نحو عبن جیسے عبن عبن کے اندر احتمال تھا زید کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور زید کے متعلق کے لیے بھی کیونکہ اسم ہے صفت نہیں جبکہ والد صفت ہے وہ صرف کس کے لیے ہوگا منتصب عنہ کے لیے یعنی زید کے لیے والد خود زید ہی ہے زید کا متعلق یعنی زید کا والد مراد نہیں ہو سکتا آگے دیکھئے بھائی وَتِبْقَهُ بھائی مطن کو ذرا مطن سے جوڑیں وَإِن كَانَتْ تَمیزُ صِفَتًا اور اگر وہ تمیز صفت ہو صفت مشتقہ ہو كَانَتْ لَهُ وَتِبْقَهُ تو وہ صفت جو ہے وہ جو تمیز ہے وہ صفت ہوگی منتصب عنہ کے لیے وَتِبْقَهُ اور اس کے مطابق ہوگی یہاں سے آگے وَتِبْقَهُ صاحبِ جامی آپ کو ترقیب بتلائیں گے توجہ سے بھائی یہ مشکل جگہ ہے بھائی وَتِبْقَهُ یہاں آپ کو بتلائیں گے دو ترقیبیں آپ کر سکتے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس وَو کو بمانے مَعَا کے کر لیں وَو بمانے مَعَا اور وَو بمانے مَعَا کے بعد مفعول مَعَاہُ ذکر ہوتا ہے اور مفعول مَعَاہُ منصوب ہوتا ہے تو وَتِبْقَهُ تو لہٰذا یہ تبقہ منصوب ہے بنابار مفعول مَعَاہُ ہونے کے مفعول مَعَاہُ آپ جانتے ہیں جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرًا آیا زید عمر کے ساتھ بھائی تو یہ معیت کا فائدہ مساحبت کا فائدہ دیتا ہے تو یہ وَو اگر بمانے مَعَا کے ہو تو تبقہ یہ مفعول مَعَاہُ ہے اس وجہ سے منصوب ہے اور دوسری ترقیب یہ ہے کہ اس وَو کو عاطفہ بنا لیا جائے اور اس صورت میں بھی تبقہ منصوب ہوگا اور اس صورت میں اس کا عاطف جو ہے پیچھے کانا کی خبر پر ہوگا پیچھے کانا کی خبر کیا لائے تھے کانتِس صفتُ صفتً لَهُ وہ صفت وہ جو تمیز ہے وہ صفت ہوگی کس کے لیے منتصب عنہ کے لیے تو کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور اسی پر وَتِبْقَهُ کا بھی عاطف ہے تو یہ بھی اس لیے منصوب ہے تو دو ترقیبیں بتلائیں گے ایک ترقیب کیا کہ تبقہ منصوب ہے بنابر مفعول معاہو ہونے کے اور دوسری ترقیب کیا کہ وہ کو عاطفہ بنائیں اور یہ منصوب ہے کانا کی خبر پر عاطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی کانا کی خبر ہے بھئی اب یاد رکھنا یہ جو تبق ہے یہ آپ کو بتلائیں گے یہ مصدر ہے بمانے مطابقت کے یہ تبق یہ تبق مصدر ہے بمانے مطابقت کے بھئی اب دیکھو بھئی توجہ سے سنو یہ مصدر ہے بھئی مصدر ہے اور اگر وہ کو بمانے معا کے آپ لیتے ہیں تو پھر یہ تبق مصدر اپنے ہی معنی میں ہے یعنی مصدر بول کر مصدر ہی مراد ہے وَتِبْقَهُ اَيْمَاعَ مُطَابقتِهِ مَاعَ مُطَابقتِهِ تو تبق بمانے مطابقت کے ہے پھر سنو توجہ سے یہ وہ اگر بمانے معا کے ہو تو تبق مصدر ہے اور یہ اپنے مصدری معنی میں ہی ہے اور اگر آپ اس وَو کو عاطفہ بنائیں تو پھر اس صورت کے اندر یہ مصدر بمانے اس میں فائل کے لینا پڑے گا کیوں؟ اس میں فائل کے معنی میں کیوں لینا پڑے گا؟ وجہ یہ کہ یہ کانا کی خبر بنے گی بواستہ عطف کے یہ بھی کیا ہے کانا کی خبر اور کانا کی خبر کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ کانا کے اسم پر اور کانا کا اسم تو ذات ہے تو لہٰذا خبر بھی ذات ہی چاہیے مثلا جیسے میں کہتا ہوں کانا زیدن عدلن کانا زیدن عدلن تو اب یہ عدل کا حمل تو زید پر صحیح نہیں کیونکہ زید ذات ہے اور عدل مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو پھر عدل کو کس معنی میں لینا پڑے گا؟ عادلن کے معنی میں لینا پڑے گا اے کانا زیدن عادلن تو یہاں پر بھی اسی طرح وَتِبْقَهُ اگر اس وَو کو عاطفہ بنائیں گے تو طبق کا عاطف کس پر ہوگا؟ کانا کی خبر پر اور کانا کی خبر کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ کانا کے اسم پر اور کانا کے اسم جو ہے اَسْصِفَتُ وہ تو ذات ہے اور یہ مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو پھر اس کو مطابق کے معنی میں لینا پڑے گا کہ وہ صفت مطابق ہوگی کس کے؟ منتصب عنہ کے بات سمجھ میں آگئی تو جب وہ بمانے معا کے ہو تو پھر مصدر اپنے ہی معنی میں ہے اور جب وہ عاطفہ بنائے تو پھر مصدر کو بمانے اس میں فائل یعنی مطابق کے معنی میں کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی ایک تو یہ بات ترکیب کی دوسرا یہ بیان کریں گے کہ یہ جو طبقہ ہو اس کی اضافت ہو رہی ہے ہا زمیر کی طرف یہ اضافت الالفاعل ہے یا الالمفعول ہے یہ بھی بیان کریں گے یاد رکھو یہ طبقہ ہو کی ہا زمیر راجے ہے منتصب عنہ کو وطبقہ ہو اور وہ صفت مطابق ہوگی منتصب عنہ کے بھئی ابھی آپ کو بتلایا کہ تمیز جب بھی مشتق کا سیغہ ہو تمیز جب بھی مشتق کا سیغہ ہو تو وہ منتصب عنہ کے ساتھ ہی خاص ہوگی وہ متعلق کے لئے نہیں ہو سکتی اور جب منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہے تو اس کے مطابق ہوگی یعنی منتصب عنہ اگر مفرد تصنیہ یا جمع ہے تو تمیز بھی اس کے مطابق وہ جو مشتق کا سیغہ ہے صفت ہے اس کو بھی مفرد تصنیہ یا جمع لائیں گے نیز وہ منتصب عنہ اگر مذکر یا مؤنس ہو تو تمیز بھی اس کے مطابق مذکر یا مؤنس لائیں گے کیوں کیونکہ مشتق کے سیغے کے اندر زمیر ہوگی اور وہ زمیر لوٹے گی کس کی طرف اس منتصب عنہ کو تو اس ماہ پھر مطابق ضروری ہے افراد تصنیہ اور جمع میں بھی مطابق ضروری اور تذکیروں تانیس کے اندر بھی مطابق ضروری ہے تو طبقہ ہو یہاں زمیر کس کو راجے منتصب عنہ کو ادھر دیکھئے یاد رکھو یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے وہ تمیز جو صفت ہے اور صفت دیکھو اس کے آخر میں گولتا جڑی ہوئی ہے یا مؤنس ہے تو صفت کے لئے یہاں زمیر لائیں گے مؤنس والی اور منتصب عنہ یہ تو مذکر ہے اس کے لئے مذکر والی زمیر لائیں گے تو طبقہ ہو یہاں زمیر مؤنس کی ہے یا مذکر کی ہے یہ مذکر کی ہے تو یہ منتصب عنہ کو راجے ہے وہ تمیز مطابق ہوگی وہ تمیز وہ جو صفت ہے توجہ ہے وہ تمیز صفت ہے تو اب جب صفت کا لفظہ ہے سمجھ جائیں وہ تمیز کی بات ہو رہی ہے تو وہ صفت مطابق ہوگی کس کے منتصب عنہ کے تو اب یہ طبقہ ہو میں ہاں زمیر کی طرف جو اضافت ہو رہی ہے مصدر کے یہ اضافت الالفاعل ہے یا الالمفعول ہے تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ہم نے دو ترکیبیں بتا دی ایک ترکیب کے مطابق جب وہ بمانے معا کے ہے تو طبقہ مصدر اپنے ہی معنی میں ہے تو اس صورت میں یہ اضافت الالفاعل بھی ہو سکتی ہے اور الالمفعول بھی دیکھو بھئی سمجھو اس بات کو یاد رکھو یہ جو مطابقت ہے جانبین سے ہوتی ہے مثلا میں کہتا ہوں یہ ایک چیز دوسری چیز کے مطابق ہے تو جب یہ اس کے مطابق ہے تو دوسری چیز بھی اس کے مطابق ہوگی تو مطابقت جانبین سے ہوتی ہے تو اگر مطابقت ایک جانب سے دیکھ رہے ہیں تو وہ جانب بن جائے گی فاعل اور دوسری جانب کیا بن جائے گی مفعول مثل میں کہتا ہوں یہ ولی کتاب اس کتاب کے مطابق ہے یوں کہو اس کتاب کی مطابقت ہے اس کتاب کے ساتھ تو مطابقت میں کس کی طرف سے دیکھ رہا ہوں اس کتاب کی طرف سے تو مطابقت کس کی ہے اس کتاب کی ہے تو یہ ہے فاعل اور وہ والی کتاب کیا ہے وہ ہے مفعول بیہی اور اگر مطابقت اس دوسری کتاب کی جانب سے دیکھی جائے کہ اس کتاب کی مطابقت ہے اس کتاب کے ساتھ تو وہ کتاب کیا بن جائے گی فاعل کیونکہ اس کی مطابقت ہے اور کس کے ساتھ ہے اس کتاب کے ساتھ تو یہ کیا بن جائے گی مفعول بیہی تو یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں ایک وہ جو صفت ہے وہ جو تمیز ہے ایک وہ جو صفت ہے اور ایک منتصب عنہو ہے صفت ہے مؤنس اس کے لئے مہندس کی ضمیر لائیں گے اور منتصب عنہو ہے مذکر اس کے لئے مذکر کی ضمیر لائیں گے تو جب اس صفت کی مطابقت ہوگی منتصب عنہو کے ساتھ توجہ ہے تو منتصب عنہو کی بھی مطابقت ہوگی صفت کے ساتھ پھر دوہرائیں جب دو چیزوں میں مطابقت ہوگی تو یہ مطابقت جانبین سے ہوتی ہے جب میں یوں کہوں اس صفت کی مطابقت ہے منتصب عنہو کے ساتھ تو معلوم ہوا منتصب عنہو کی بھی مطابقت ہے اس صفت کے ساتھ ہاں البتہ جس جانب سے آپ مطابقت کا اعتبار کریں گے وہ بن جائے گا فاعل اور دوسری جانب بن جائے گی مفعول مثلا میں یوں کہتا ہوں اس صفت کی مطابقت ہے منتصب عنہ کے ساتھ تو میں نے مطابقت کس کی طرف سے دیکھی صفت کی طرف سے اس صفت کی مطابقت ہے معلوم ہوا یہ ہے مستر کے لئے فاعل بھئی دیکھو نا یاد رکھو یہ جو مستر ہے نا مستر یہ بھی فیل کی طرح عمل کرتا ہے جیسے فیل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب اسی طرح مستر بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے البتہ فیل کے ساتھ فاعل یا نائی فاعل کا ذکر ضروری ہوتا ہے مستر کے ساتھ فاعل یا نائی فاعل کا ذکر ضروری نہیں کبھی ذکر کر دیا جاتا ہے اور کبھی حضب اور نیز مستر میں یاد رکھو مستر کی اپنے فاعل یا مفرول کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے مثلا میں کہتا ہوں اعجبنی زربن زیدن اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا زربن زربن بھئی زرب کس نے لگائی زرب لگانے والا کون ہے آگے زیدن یہ زرب کا فائل ہے توجہ ہے اعجبنی فیل ہے اور یہ زربن اس کے لئے فائل ہے آجبنی کے لئے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو اس لئے زربن مرفو ہے اور آگے زیدن کیوں مرفو ہے وجہ یہ کہ وہ زیدن وہ زربن مستر کے لئے فائل ہے کیونکہ مستر کے لئے بھی کیا چاہیے فائل بھئی کوئی زرب لگانے والا ہوگا تو زرب پائی جائے گی بغیر زارب کے زرب نہیں ہو سکتی تو یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زربنے آجبنی زربن زیدن لیکن مستر کی عموماً اپنے فائل وغیرہ کی طرف اضافت کر دیتے ہیں تو یوں نہیں کہیں گے آجبنی زربن زیدن بلکہ زیادہ استعمال کس طرح ہے یوں کہیں گے آجبنی زربو زیدن آجبنی تو یہ زرب کی اضافت ہو رہی ہے اپنے فائل کی طرف تو مستر کی کبھی اضافت اپنے فائل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف تو یہاں پر بھی آیا وَطِبْقَهُ طِبْقَهُ مستر اور آگے ہا زمیر یہ منتصب عنہو کو راجے تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اضافت مستر کی فائل کی طرف ہو رہی ہے یا مفعول کی طرف ہو رہی ہے تو وہ میں بیان کر رہا ہوں میں نے کیا بتایا کہ دو چیزوں میں جب مطابقت ہو تو مطابقت جانبین سے ہوتی ہے لیکن جس طرف سے مطابقت کا اعتبار کریں گے وہ چیز بنے گی فائل اور دوسری جانب والی چیز بنے گی مفعول مثلا ایک کیا ہے صفت یہاں پر وہ جو تمیز کیا ہے صفت ہے اور دوسری طرف کیا ہے منتصب عنہو تو جب میں یوں کہوں اس صفت کی مطابقت ہے منتصب عنہو کے ساتھ تو میں نے مطابقت کس کی طرف سے دیکھی صفت کی طرف سے تو صفت ہوئی اس مطابقت کے لئے فائل اور آگے کس کے ساتھ مطابقت ہے منتصب عنہو کے ساتھ تو وہ بن جائے گا مفعول بھئی اس صفت کی مطابقت ہے منتصب عنہو کے ساتھ یوں کہیں گے مطابقت ہا ہاں ضمیر کس کو راج ہے صفت کو اس صفت کی مطابقت ہے اس کس کے ساتھ منتصب عنہو کے ساتھ اور منتصب عنہو کو کیا بنایا مفعول اور مفعول کے لئے کونسی ضمیر لاتے ہیں منصوب ضمیر لاتے ہیں توجہ ہے تو اس کے لئے میں ایہاہو ضمیر لاؤں گا دیکھو ایہاہو یہ بھی مذکر غائب کی ضمیر اور ہوا یہ بھی مذکر غائب کی ضمیر لیکن ہوا ضمیر ہے مرفو جہاں رفے والا مقام ہو وہاں ہوا ضمیر لاتے ہیں یہ بھی واحد مذکر غائب کو راجے اور ایہاہو یہ بھی واحد مذکر غائب کو راجے ہے لیکن یہ منصوب ضمیر ہے تو جہاں نصب علی موقع ہو اور ضمیر منفصل آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر ایہو ضمیر لے کر آئیں گے توجہ ہے لہٰذا میں کہتا ہوں دیکھو پھر دوبارہ دیکھو اس صفت کی مطابقت ہے منتصب عنہ کے ساتھ تو میں نے مطابقت کا اعتبار کس کی طرف سے کیا صفت کی طرف سے تو یوں کہوں گا مطابقت ہا اس صفت کی مطابقت ہے کس کے ساتھ ایہو یہ ایہو ضمیر میں لیا ایہو ضمیر منصوب ہے نصب سے پتا چل رہا ہے کہ یہ مفرول وقع ہو رہی ہے تو مطابقت ہا ایہو توجہ ہے مطابقت ہا ایہو اس صفت کی مطابقت ہے اس منتصب عنہ کے ساتھ اور ایہو منصوب ضمیر نے کیا بتایا کہ یہ مفرول بھی ہی ہے معلوم ہو فائل کس کو بنایا آپ نے صفت کو بنایا توجہ ہے یا اگر میں مطابقت دیکھتا ہوں منتصب عنہ کی طرف سے کہ اس منتصب عنہ کی مطابقت ہے صفت کے ساتھ کس کی مطابقت ہے منتصب عنہ کی تو میں کیا کہوں گا مطابقت ہوا اس منتصب عنہ کی مطابقت ہے دیکھو فائل کی طرف میں اضافت کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ مطابقت ہے صفت کے ساتھ صفت کے لیے پھر میں منصوب ضمیر لاؤں گا کیونکہ یہ مفہول بن رہا ہے مصدر کے لیے اور وہ ایہا ہے تو مطابقتوہو ایہا توجہ ہے تو معلومت مطابقت دونوں طرف سے دیکھی جا سکتی ہے پھر سنو پھر سنو مثلا میں کہتا ہوں مطابقتوہا ایہاہو یہ میں مطابقت کس کی طرف سے دیکھ رہا ہوں صفت کی طرف سے مطابقتوہا یہاں ضمیر صفت کو راجے ہے اور یہ فاعل ہے تو مطابقت مستر کی میں نے اضافت کر دی کس کی طرف فاعل کی طرف اور آگے ایہاہو کیا ہے مفعول ہے بات سمجھ میں آگئے اور اگر میں یوں کہوں مطابقتوہو ایہا اس منتصب عنہو کی مطابقت ہے ایہا اس صفت کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو یہاں دونوں احتمال ہیں تو جب وطبقہو وطبقہو یہ وہ جب معنی معا کے ہے اور طبق مستر وہ اپنے ہی معنی میں ہے تو پھر اس صورت میں یہ اضافت ہاں ضمیر کی طرف جو ہے یہ اضافت الالفاعل بھی ہو سکتی ہے اور یہ اضافت الالفاعل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مطابقت دونوں طرف سے ہوتی ہے تو اگر آپ مطابقت کس کی طرف سے دیکھیں منتصب عنہو کی طرف سے تو وہ فاعل بنے گا اور وہ صفت کیا بنے گی وہ مفعول بھی ہی بنے گی اور اگر آپ مطابقت صفت کی طرف سے دیکھیں تو وہ صفت فاعل بنے گی اور منتصب عنہو مفعول بھی ہی بنے گا تو یہ ہاں ضمیر راجے ہے منتصب عنہو کو اور اس میں فاعل ہونے کا بھی احتمال اور مفعول بھی ہونے کا بھی احتمال تو لہٰذا یہاں دونوں احتمال ہو گئے یہ مستر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور مستر کی اضافت مفعول بھی ہی کی طرف ہو اس میں یہ بھی احتمال ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اور اگر اور اگر اس واؤ کو عاطفہ بنائیں تو پھر یہ طبق مستر بمانے مطابق کے ہے تو کلام کیا بن گیا کانت لہو وطبقہو اور وہ صفت مطابق ہوگی کس کے منتصب عنہو کے مطابق ہوگی توجہ ہے تو جب آپ طبق کو اس میں فاعل بنائیں گے تو پھر اس صورت میں تو یہ خبر ہے کس کی کانا کی تو اس صورت میں اس کا فاعل وہ اس صفت ہی بنے گی وہ صفت مطابق ہے اور ہاں زمیر پھر کیا بن جائے گی مفعول بھی ہی بن جائے گی تو اس صورت میں پھر یہ طبق کی اضافت ہو رہی ہے مفعول بھی ہی کی طرف تو اگر واؤ بمانے معا کے لیں تو طبقہو میں طبق کی اضافت فاعل کی طرف بھی آپ بنا سکتے ہیں اور مفعول کی طرف بھی اور اگر آپ یہ واؤ عاطفہ بنائیں تو پھر طبق بمانے مطابق کے ہوا اور مطابق پیچھے وہ صفت کی بات چل رہی ہے وہ صفت مطابق ہوگی اور یہ ہاں زمیر جو منتصب عنہ کو ہے یہ کیا بنے گی یہ مفعول بھی ہی ہے تو مفعول بھی ہی کی طرف اضافت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے عبارت پہ وَطِبْقَهُ الْوَاوُ بِمَعْنَا مَعَا یہ واؤ جو ہے مَعَا کے معنی میں ہے وَطِبْقُ مَسْدَرٌ بِمَعْنَا الْمُطَابَقَتِ اور یہ طبق مصدر ہے بمانے مطابقت کے اب یہ پیچھے وہ سارے مطن کو عبارت کو جوڑ رہے ہیں اور یہ واؤ کو بمانے معا کے کریں گے تو کہتے ہیں مَعَا مُطَابَقَتِ حَا اِيَّاهُ اور وہ صفت جو ہے مُنتصب عنہ کے لئے ہوگی مَعَا مُطَابَقَتِ حَا اِيَّاهُ ساتھ اس کے کہ اس صفت کے مطابقت ہوگی اس منتصب عنہ کے ساتھ دیکھو مُطَابَقَتِ حَا اِيَّاهُ اس میں اِيَّاهُ کو کیا بنایا مفعول بنایا یہ جو منتصب عنہ کی ضمیر ہے اس کو مفعول بھی بنایا معلوم ہوا مطن میں اس کو وَطِبْقَهُ اس حَا ضمیر کو مفعولہ بنا سکتے ہیں اَوْ مُطَابَقَتِ حِی اِيَّاهَ یا اس منتصب عنہ کی مطابقت ہوگی اِيَّاهَ اس صفت کے ساتھ اَوْ مُطَابَقَتِ اِيَّاهَ اب یہاں دیکھو مطابقت کی اضافت ہو رہی ہے مذکر کی ضمیر کی طرف اور یہ ضمیر کس کو راجے منتصب عنہ معلوم ہوا وہ ہے فاعل مطابقت ہے اس منتصب عنہ کی اِيَّاهَ اس صفت کے ساتھ تو منتصب عنہ کو فاعل بنایا اور صفت کو کیا بنایا مفعول بھی ہی معلوم ہوا مطن میں وَطِبْقَهُ اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ فاعل ہو یہ حاز امیر کیا ہو اس میں دونوں احتمال ہو گئے نا تو معلوم ہوا وَطِبْقَهُ میں وہ بمانے معا کے ہو اور طبق مستر ہے بمانے مطابقت کے تو اس کی اضافت یہ جو حاز امیر کی طرف ہو رہی ہے اس میں دونوں احتمال ہیں اس امیر میں فاعل ہونے کے بھی اور مفعول ہونے کے بھی تو یہ فاعل کی طرف بھی اضافت ہو سکتی ہے اور مفعول بھی ہی کی طرف بھی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے مَعَ مُتَابَقَتِهَا اِيَّاهُ ساتھ ہی اس کے کہ اس صفت کی مطابقت ہو اس منتصب عنہ کے ساتھ اَوْ مُتَابَقَتِهِ اِيَّاهَا یا اس منتصب عنہ کی مطابقت ہو اس صفت کے ساتھ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَسْ مِلْفَاعِلِ اب دوسری ترکیب کر رہے ہیں کہ وہ کو عاطفہ بنائیں کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَسْ مِلْفَاعِلِ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مصدر طبق جو ہے یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو وَالْوَاوُ لِلْعَطْفِ عَلَى خَبْرِ كَانَتْ اور یہ وَاو جو ہے کانت کی خبر پر عطف کے لئے ہو اَيْكَانَتْ سِفَتًا لَهُ وَمُتَابِقَتًا اِيَّاہُ یعنی وہ جو صفت ہے جو تمیز بن رہی ہے وہ صفتًا لَهُ وہ اس منتصب عنہ کے لئے صفت ہوگی وَمُتَابِقَتًا اِيَّاہُ اور وہ صفت مطابق ہوگی اِيَّاہُ کس کے؟ منتصب عنہ کے دیکھو مطابقتًا اِيَّاہُ یہاں مطابقتًا پڑنا یہ اس میں فاعل پڑنا بھئی چونکہ صفت مؤنس ہے نا اس لئے اس میں فاعل بھی مؤنس والا نکالا مطابقتًا پہلے کیا تھا؟ مطابقتًا آیا تھا کیونکہ وہ مستر تھا دیکھو مطابقتًا اِيَّاہُ یہ اِيَّاہُ ضمیر مذکر کی لائے اور منصوب لائے معلوم ہوا جب یہ طبق بمانے اس میں فاعل کے ہو تو پھر یہاں ضمیر کس کی ہوگی وہ طبقہ ہو کے اندر مفعول کی ہوگی اب اس میں فاعل کب احتمال نہیں ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا؟ کہ یہ واؤ بمانے معاقی بھی ہو سکتا ہے اور طبق بمانے مطابقت کے ہے اور یہ آگے حاز امیر کی طرف جو اضافت ہے اس صورت میں یہ اضافت علی الفاعل بھی ہو سکتی ہے اور اضافت علی المفعول بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس واؤ کو عاطفہ بنائیں تو پھر اس صورت میں طبق بمانے مطابق کے ہے یعنی وہ صفت مطابق ہے اور یہ جو حاز امیر ہے طبقہ ہو کے ساتھ یہ کس کی ہے؟ مفعول کی ہے تو یہ اضافت پھر علی المفعول ہوگی بھئی والمراد بالمطابقت اب معنی بیان کر رہے ہیں کہ مطابقت ہوگی دونوں کے درمیان اس مطابقت سے کیا مراد ہے؟ میں نے بیان کر دیا کہ مطابقت سے کیا مراد ہے؟ کہ تذکیر و تانیز میں بھی اتفاق ہوگا اور نیز افراد تسنیہ اور جمع میں بھی اتفاق ہوگا ہے یعنی اس صفت کے اندر اور منتصب انہو کے اندر کہتے ہیں اور مطابقت سے مراد جو ہے اتفاق ہے مفرد ہونے میں اور تسنیہ اور جمع ہونے میں اور مذکر اور مونس ہونے میں بھئی کیوں یہ اتفاق کیوں ہوگا؟ اس لیے کیونکہ وہ جو صفت ہے وہ منتصب عنہ کی ضمیر کو اٹھائے ہوئے ہیں اس صفت کے اندر منتصب عنہ کی ضمیر موجود ہے تو پھر وہاں مطابقت ضروری ہے منتصب عنہ اگر مفرد تسنیہ یا جمع ہو تو ضمیر بھی اسی کے مطابق چاہیے اور منتصب عنہ مذکر یا مونس ہو تو ضمیر بھی اس کے مطابق چاہیے اس لیے اس لیے افراد تسنیہ اور جمع میں بھی مطابقت ہوگی اور تذکیروں تانیس میں بھی مطابقت ہوگی وحتملت ایس صفت المذکورت الحال ایزن اور اس صفت مذکورہ کے اندر حال کا بھی احتمال ہوگا بھئی انہوں نے آپ کو بتایا ادھر دیکھئے وللہ درہ فارسن یہ فارسن یہ تمیز ہے اور یہ صفت مشتقہ ہے اور جب بھی تمیز صفت مشتقہ ہو تو وہ خاص ہوگی منتصب عنہ کے ساتھ وہ متعلق کے لیے نہیں ہو سکتی اور نیز وہ مطابق ہوگی کس کے منتصب عنہ کے اور نیز اس صفت کے اندر حال ہونے کا بھی احتمال ہے ہم نے تو کیا بنایا فارسن کو تمیز لیکن اس فارسن میں حال ہونے کا بھی احتمال ہے اور حال بھی منصوب ہوتا ہے اور فارسن بھی منصوب ہے تو معلوم ہوا لِللَّهِ دَرُّهُ فارسن یہ فارسن اس کو آپ تمیز بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ حال بھی بنا سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَحْتَ مَلَتْ اَيْصِفَةُ الْمَذْكُورَةُ الْحَالَ اَيْزًا اور صفتِ مذْكُورَةُ حال کا بھی احتمال رکھتی ہے لِسْتِقَامَةِ الْمَعْنَى عَلَى الْحَالِ اس لیے کیونکہ معنی درست رہتا ہے حال ہونے پر حال کی بنا پر بھی معنی درست رہتا ہے نَحْوُطَابَ زَيْدٌ فارسن بھئی دیکھو پہلے معنی سمجھ لو حال ہونے کی صورت میں بھی معنی صحیح رہتا ہے مثلاً مثال کیا ذکر کی لِلَّهِ دَرُّهُ فارسن لِلَّهِ لِلَّهِ دَرُّهُ فارسن اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال بیعتباد شہصوار ہونے کے شہصوار اور گھڑ سوار کا ایک معنی ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال بطور ہے شہصوار ہونے کے یہ فارسن اس کو آپ تمیز بھی بنا سکتے ہیں اور حال بھی بنا سکتے ہیں اگر تمیز بنائیں پھر کیا ترجمہ ہوگا لِلَّهِ دَرُّهُ فارسن میں فارسن کو تمیز بناتا ہوں تو معنی کیا ہوگا لِلَّهِ دَرُّهُ اللہ ہی کے لیے ہے فلان کا کمال مثلاً زید کا کمال اللہ ہی کے لیے ہے زید کا کمال بیعتبار گھڑ سوار ہونے کے یعنی یوں کہو زید کتنا اچھا گھڑ سوار ہے جب تمیز بنائیں تو زید کی شہصواری کی گھڑ سواری کی تعریف ہو رہی ہے تو کیا معنی ہوگا زید کتنا اچھا گھڑ سوار ہے اور اگر آپ اس کو حال بنائیں پھر بھی معنی اسی طرح رہے گا اب حال ہونے کی بنا پر ترجمہ یوں ہوگا اللہ ہی درہو فارسن یعنی یوں لفظی ترجمہ یہ ہوا اللہ ہی کے لیے ہے زید کا کمال شہصوار ہونے کی حالت میں یعنی زید کتنا اچھا ہے شہصوار ہونے کی حالت میں زید کتنا اچھا ہے شہصوار ہونے کی حالت میں تمیز کی صورت میں کیا معنی تھا زید کتنا اچھا شہصوار ہے اور حال ہونے کی صورت میں کیا معنی ہوا زید کتنا اچھا ہے شہ سوار ہونے کی حالت میں دیکھو ایک ہی بات ہے دونوں کے اندر زہد کی مدہ ہو رہی ہے اس کی شہ سواری اس کی گھڑ سواری کی تعریف کی جا رہی ہے آپ چاہیے یوں کہہ لیں زہد کتنا اچھا گھڑ سوار ہے اور آپ چاہیے یوں کہہ لیں زہد کتنا اچھا ہے گھڑ سوار ہونے کی حالت میں تو دونوں صورتوں میں دیکھو مدہ ہو رہی ہے گھڑ سواری کی تو حال بنائیں پھر بھی مانا صحیح تمیز بنائیں پھر بھی معنی صحیح ہے دونوں میں گھڑ سواری کی تعریف ہو رہی ہے زہد کتنا اچھا ہے گھڑ سواری کی حالت میں دیکھو میں نے حال بنایا تو دونوں صورت میں معنی صحیح رہتا ہے یہ معنی ہے لِستقامتِ المانع علی الحال اس لئے کیونکہ معنی جو ہے وہ مستقیم رہتا ہے دروست رہتا ہے علی الحال حال ہونے کی بنا پر نحو طاب زید فارسن اب دیکھو مثال سے وضاحت کریں گے طاب زید فارسن زید اچھا ہے بیعتبار شہ سوار کے یعنی زید اچھا شہ سوار ہے زید اچھا شہ سوار ہے یہ تھا تمیز کی صورت میں اور حال بناو زید شہ سوار ہونے کی حالت میں اچھا ہے دیکھو دونوں میں ایک ہی معنی ہے شہ سواری کی تعریف ہو رہی ہے نحو طاب زید فارسن ای من حیس انہو فارسن اور یہ حیس کے بعد انہ پڑھتے ہیں یاد رکھنا بھئی دیکھو دو تفسیریں کر رہے ہیں ایک تفسیر کر رہے ہیں تمیز ہونے کی بنا پر اور ایک تفسیر کر رہے ہیں خال ہونے کی بنا پر تمیز ہونے کی بنا پر کیا تفسیر کی ای من حیس انہو فارسن زید کتنا اچھا ہے ای من حیس انہو فارسن اس حیثیت سے کہ وہ شہ سوار ہے اور ایک تفسیر کی حال ہونے کی بنا پر ای حال کون ہی فارسن زید کتنا اچھا ہے شہ سوار ہونے کی حالت میں تو دونوں صورتوں پر تفسیر کی اور معنی صحیح رہتا ہے اور یہاں ایک اور بات یاد رکھنا ای من حیس انہو فارسن یہ تفسیر کر رہے ہیں تمیز ہونے کی بنا پر یاد رکھو تمیز کی تفسیر جو ہے عموماً من حیس کے ساتھ کی جاتی ہے جہاں بھی عبارتوں میں کوئی لفظ منصوب آ جائے اور آگے ای من حیس کے ساتھ اس کی تفسیر کی جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تمیز واقع ہو رہا ہے یہاں فارسن کے بعد کیا کہا فارسن ای من حیس انہو فارسن یہ من حیس سے کیا پتا چلا کہ یہ تفسیر ہو رہی ہے اس کے تمیز ہونے کی بنا پر کہ یہ تمیز واقع ہو رہا ہے بھئی کیوں وجہ کیا وجہ یہ کہ یہ جو من ہے نا یہ من بیان کے لیے آتا ہے ای من حیس یہاں بھی من آیا من بیان کے لیے آتا ہے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے میں نے بتلایا آپ کو کہ یہ من بیان کے لیے آتا ہے ایک چیز میں ابحام ہوتا ہے من کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو تمیز بھی بیان کے لیے آتی ہے ابحام کو دور کرنے کے لیے اور من بھی بیان کے لیے آتا ہے تو اس من کی مناسبت ہے تمیز کے ساتھ اس لیے تمیز کی تفسیر میں من لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تمیز ہونے کی بنا پر تفسیر ہے زید اچھا ہے اس حیثیت سے کہ وہ شہ سوار ہے یہ تفسیر ہے حال ہونے کی بنا پر کہ زید اچھا ہے اس حال میں کہ وہ فارس ہے بھئی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ جب تمیز مشتق واقع ہو صفت مشتقہ ہو تو اس میں حال ہونے کا بھی احتمال ہے آگے صاحب جامی نے بھی بتلایا کہ دونوں صورتوں میں معنی صحیح رہتا ہے لیکن صاحب جامی ترجیح دیں گے کہ اس کا تمیز ہونا راجح ہے اگر صفت مشتقہ کیا بنے تمیز تو اس میں حال کا بھی احتمال لیکن تمیز ہونا راجح ہے وجہ یہ آپ کو بتائیں گے صاحب جامی دو دلیلیں ذکر کریں گے کہ اس کا تمیز ہونا راجح اس لیے ہے کیونکہ اس سے قبل کبھی کبار من کو بھی بڑھا دیتے ہیں اس سے قبل کبھی کبار من جیسے کبھی یوں کہہ دیتے ہیں لِللہِ دَرُّهُ مِن فَارِسِن یہ من بڑھا دیتے ہیں اور یہ من یہ من تو تمیز کے اندر اس کو بڑھایا جاتا ہے حال کے اندر من کو نہیں بڑھاتے تو بعض اوقات اس قسم کی ترقیبوں میں من کو بڑھایا جاتا ہے اور یہ من کا بڑھانا بتلاتا ہے کہ یہ تمیز ہے حال نہیں کیونکہ حال کے اندر من نہیں بڑھاتے تو ایک دلیل یہ ہے اور دوسری دلیل آگے وہ ذکر کریں گے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لیکن زیادت من فیہا لیکن اس کے اندر من کی زیادتی اس قسم کی صفت کے اندر من کی زیادتی نحو مثال کے طور پر دیکھو یہ من بڑھا دیا اور اسی طرح عربوں کا قول ہے عزا من قائل عزا یہ ماضی کا صغہ ہے عزا اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے عزا ہوا فلا معزز ہے من قائل اصل میں ہے عزا قائلن عزا عرب کہتے ہیں عزا یعنی فلا معزز ہے قائلن باعتبار قائل ہونے کے بات کرنے کے اعتبار سے فلا کیا ہے معزز ہے تو یہ قائلن تمیز ہے اور یہ صفت کا صیغہ ہے لیکن اس سے پہلے کبھی من بھی بڑھا دیتے ہیں کبھی عزا قائلن کہتے ہیں اور کبھی عزا من قائلن کہتے ہیں آپ بھی کتابوں کے اندر پڑھیں گے جگہ جگہ علماء جب اللہ تعالی کا قول ذکر فرماتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں قال اللہ عزا قائلن اور کبھی کبھار یوں کہہ دیتے ہیں قال اللہ عزا من قائلن تو یہ مین کا بڑھانا اس سے تائید ہوتی ہے کہ یہ تمیز ہے کیونکہ حال کے اندر تو مین کو نہیں بڑھایا جاتا تو کہتے ہیں اور جیسے کہ عربوں کا قول ہے عزا من قائلن یہ جو اس قسم کی مثالیں جو ہیں یہ تمیز کی تائید کرتی ہیں اس لئے کیونکہ مین کو بڑھایا جاتا ہے تمیز کے اندر لا فی الحالن کے حال میں تمیز کے اندر مین کو بڑھاتے ہیں کیونکہ میں نے بتایا یہ مین کس لئے آتا ہے بیان کے لئے توجہ ہے تو مین بیان کے لئے آتا ہے لہذا اس کو بڑھا دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہاں جو مین آیانا للہ درہو مین فارسین اور عزا من قائلن یہ زائد ہے یہاں اس کو بیان کے لئے نہیں بنائیں گے آتا یہ بیان کے لئے ہے اور تمیز بھی بیان کے لئے ہوتی ہے اس لئے اس کو بڑھا دیتے ہیں لیکن یہ ہے اس وقت زائد زائد ہے تو مین فارسین میں یہ مین زائد ہے اور فارسین لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ محلن یا تقدیرن کیونکہ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ تمیز ہے بھئی مات سمجھ میں آگئے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں ایک دلیل تو یہ ذکر کی کہ اس قسم کی صفت کا تمیز ہونا راجح ہے کیونکہ اس میں کبھی مین بھی بڑھا دیتے ہیں اور مین صرف تمیز میں بڑھاتے ہیں حال میں نہیں بڑھاتے اب دوسری دلیل ذکر کرنے لگے ہیں کہ اس کا تمیز ہونا راجح ہے دیکھو یہ سمجھ لو ذرا گہری بات ہے دوسری وجہ یہ ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَن یہ اس قسم کا جملہ جو ہے اس کے در یہ مطلقاً گھڑسواری کی تعریف مقصود ہوتی ہے مطلقاً گھڑسواری کہہ لیں یا جو بھی صفت ہے لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَن اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال بیعتبار گھڑسواری کے یعنی وہ کتنا کمال کا گھڑسوار ہے یہ یوں کہو لِلَّهِ دَرُّهُ شَعِرًا اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال بیعتبار شاعر ہونے کے یعنی وہ کتنا کمال کا شاعر ہے یا لِلَّهِ دَرُّهُ قَاتِبًا اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کمال بیعتبار کاتب ہونے کے یعنی وہ کتنا کمال کا کاتب ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو اس قسم کا کلام لیا جاتا ہے اس کے لئے مطلقاً اس صفت کی تعریف مقصود ہوتی ہے مطلقاً اس صفت کی تو مثلاً اس کے لئے مطلقاً زید کی گھڑ سواری کی تعریف مقصود ہے چاہے زید اس وقت گھڑ سواری کر رہا ہو چاہے نہ کر رہا ہو زید گھڑ سواری کر رہا ہے اس وقت بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ زید کتنا اچھا گھڑ سوار ہے اور زید گھڑ سواری اس وقت نہیں کر رہا بھئی لیکن پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں زید کتنا اچھا گھڑ سوار ہے لیکن اگر آپ اس فارسان کو حال بنائیں گے تو حال تو قید ہوتا ہے اپنے عامل کے لئے مثلاً میں کہتا ہوں زید میرے پاس آیا راکیبن سوار ہو کر یہ راکیبن حال ہے اور حال اپنے عامل کے لئے قید ہوتا ہے اور حال کا عامل پیچھے جاہا ہے جاہنی زیدن راکیبن مانوہ یہ جو زید کی مجیعت پیچھے ذکر ہو رہی ہے یہ اس رکوب کے ساتھ مقید ہے زید سوار ہو کر میرے پاس آیا ہے پیدل نہیں آیا تو حال قید ہوتا ہے اپنے عامل کے لئے توجہ ہے حال قید ہوتا ہے اپنے عامل کے لئے تو اگر آپ اس لیلہ درہو فارسن اس کو حال بنائیں تو پھر تو یہ قید بنے گا کیا بنے گا قید معلوم ہوا زید کی گھڑ سواری کی تعریف کی جا رہی ہے گھڑ سواری کی حالت میں زید کی تعریف کی جا رہی ہے گھڑ سواری کی حالت میں یعنی جس وقت وہ گھڑ سواری کر رہا ہے اس وقت تعریف کی جا رہی ہے حالانکہ چاہے وہ گھڑ سواری کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو ہر صورت میں اس طرح کا جملہ لاکر تعریف کی جاتی ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے ایک ہے زید کی گھڑ سواری کی حالت ایک ہے گھڑ سواری کے علاوہ کوئی بھی حالت تو یہ جو اس قسم کا جملہ ہے یہ مطلقاً تعریف کیلئے لایا جاتا ہے چاہے وہ اس حالت میں ہو گھڑ سواری کی حالت میں چاہے نہ ہو لیکن اگر آپ حال بنائیں تو حال تو قید ہوتا ہے معلومہ زید کی گھڑ سواری کی تعریف کی جا رہی ہے گھڑ سواری کی حالت میں گھڑ سواری کی حالت کے علاوہ میں یہ تعریف نہیں ہو سکتی پھر بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو جملہ ہے لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَن یہ جملہ مطلقاً گھڑ سواری کی تعریف کیلئے لائے جاتا ہے چاہے وہ شخص گھڑ سواری کر رہا ہو اس وقت یا نہ کر رہا ہو لیکن اگر آپ اس کو حال بنائیں گے تو پھر تو معلوم ہو یہ تعریف صرف اسی وقت کی گئی ہے جس وقت وہ گھڑ سواری کر رہا تھا فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَأَيْزَنِ الْمَقْصُودُ مَدْحُوهُ بِالْفُرُوسِيَّتِ لَا حَالَ الْفُرُوسِيَّتِ فروسیت کا معنی گھڑ سواری یعنی شہ سواری وَأَيْزَنِ الْمَقْصُودُ اور نیز اس کے ذریعے مقصود جو ہے یعنی یہ لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَن یہ اس جیسا جملہ جو لائے جاتا ہے اس کے ذریعے مقصود جو ہوتا ہے مَدْحُوهُ بِالْفُرُوسِيَّتِ وہ اس شخص کی تعریف ہے شہ سواری کے ساتھ یعنی مطلقا مطلقا یہاں قید بڑھا دیں بھئی مطلقا وَأَيْزَنِ الْمَقْصُودُ مَدْحُوهُ بِالْفُرُوسِيَّتِ مُطلقا اور نیز اس قسم کے کلام کے ذریعے جو مقصود ہوتا ہے وہ مطلقا فروسیت کی تعریف کرنا ہوتا ہے لا حال الفروسیت فروسیت کی حالت میں تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا وہ گھڑ سواری کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو ہر حال میں آپ کہہ سکتے ہیں لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَن بات سمجھ میں آگئی اور آگے دیکھئے کہتے ہیں اِذْ قَدْ يُمْدَحُ حَالَ الْفُرُوسِيَّتِ بِغَيْرِهَا مِنَ السِّفَاتِ اس لیے کیونکہ فروسیت کے حالت میں تعریف کی جاتی ہے بِغَيْرِهَا یہاں زمیر فروسیت کو راجع کریں بِغَيْرِ الْفُرُوسِيَّتِ اِذْ قَدْ يُمْدَحُ حَالَ الْفُرُوسِيَّتِ اس لیے کیونکہ کبھی فروسیت کے حالت میں مدہ کی جاتی ہے بِغَيْرِهَا مِنَ السِّفَاتِ فروسیت کے علاوہ اور صفات کے ساتھ کبھی کبار فروسیت کے حالت میں اور صفات کے ساتھ بھی مدہ کی جاتی ہے گویا صاحبِ جامی کہنا یہ چاہتے ہیں صاحبِ جامی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حال جو ہے یہ مدہ کا فائدہ نہیں دیتا بھئی اگر حال مدہ کا فائدہ دیتا تو پھر تو حال کے لاتے ہوئے کسی اور صفتِ مدہ کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی جب حال خود کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے مدہ کا تو جب آپ حال لارہے ہیں تو کسی اور صفتِ مدہ کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ حال خود مدہ کا فائدہ دے رہا ہے لیکن حال کے ساتھ اور صفات مدہ کو بھی لائی جاتا ہے معلوم ہوا حال خود مدہ کا فائدہ نہیں دیتا اگر حال خود مدہ کا فائدہ دیتا تو اس کے ساتھ اور صفات مدہ کو لانے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں تھی مثلا میں کہتا ہوں زیدن کریم فارسن زیدن کریم زید سخی ہے فارسن یہ میں حال لے کر آیا زید سخی ہے فارسن اس حال میں کہ وہ گھڑ سوار ہو یعنی جب زید گھڑ سوار ہوتا ہے تو وہ سخی ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اب میں حال لے کر آیا حال لے کر آیا اور حال مدہ کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ اگر حال مدہ کا فائدہ دیتا تو پھر یہ کریم ان ساتھ صفت مدہ لانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی توجہ ہے جب حال خود مدہ کا فائدہ دے رہا ہے تو حال کے لاتے ہوئے کسی اور صفت مدہ کے لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مقصد تو پورا ہو گیا اگر حال کس کا فائدہ دیتا مدہ کا فائدہ دیتا تو حال لا کر مدہ ہو تو گئی اب اور کوئی صفت لانے کی ضرورت نہیں لیکن حال کے لاتے ہوئے بھی بعض اقات اس کے ساتھ اور صفات مدہ کو ذکر کیا جاتا ہے معلوم ہوا حال خود مدہ کا فائدہ نہیں دیتا اگر وہ مدہ کا فائدہ دیتا تو پھر ساتھ اور صفات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن حال کے ساتھ تو اور صفات مدہ کو لائے جاتا ہے معلومہ خودحال مدہ کا فائدہ نہیں دیتا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے دوبارہ ترجمہ دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَأَيْزَنِ الْمَقْصُودُ مَدْحُو بِالْفُرُوسِيَتِ اور نیز اس لیے کیونکہ اس قسم کے کلام کے ذریعے مطلقا فروسیت کی مدہ کرنا مقصود ہوتا ہے لا حال الفروسیتی فروسیت کی حالت میں مدہ کرنا مقصود نہیں ہوتا اِذْ قَدْ يُنْدَحُ حَالَ الْفُرُوسِيَتِ بِغَيْرِهَا مِنَ السِّفَاتِ اس لیے کیونکہ کبھی کبار مدہ کی جاتی ہے فروسیت کی حالت میں بِغَيْرِهَا مِنَ السِّفَاتِ فروسیت کے علاوہ اور صفات کے ساتھ کبھی کبار فروسیت کی حالت میں اور صفات کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے معلومہ خود حال مدہ کا فائدہ نہیں دے رہا اگر حال خود مدہ کا فائدہ دے رہا ہوتا تو فروسیت کے حالت میں اور صفات مدہ کو لانے کی کوئی حاجت نہ ہوتی بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا تو حاصل کلام کیا ہوا کہ صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ وہ صفت مشتقہ جو تمیز واقع ہوتی ہے اس میں حال ہونے کا بھی احتمال ہے اور وجہ یہ کہ دونوں صورتوں میں معنی درست رہتا ہے آپ چاہے یوں کہلیں زید کتنا اچھا گھڑ سوار ہے یا چاہے یوں کہلیں زید کتنا اچھا ہے گھڑ سوار ہونے کی حالت میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن صاحب جامی نے آگے آپ کو بتلایا کہ معنی تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اس قسم کی صفت مشتقہ کا تمیز ہونا راجح ہے حال کے مقابلے میں اس لیے کیونکہ اس قسم کی صفات سے قبل کبھی کبار مین بڑھایا جاتا ہے اور مین تو تمیز کے اندر بڑھاتے ہیں حال میں نہیں بڑھاتے معنی اس کا تمیز ہونا راجح ہے اور نیز اس لیے کیونکہ اس قسم کے کلام جو ہے لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسَانِ اس قسم کا جو کلام ہے اس کے لیے مطلقاً مدہ اور تعریف مقصود ہوتی ہے اس حالت کے اندر تعریف اور مدہ مقصود نہیں ہوتی اور نیز اگر حال مدہ کا فائدہ دیتا تو پھر حال کے ہوتے ہوئے اور صفات مدہ کو ساتھ لانے کی حاجت نہ ہوتی لیکن حال کے ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اور صفات مدہ کو لے آتے ہیں جیسے زیدن کریمن فارسن تو یہاں دیکھو کریمن صفت لائی گئی باوجود اس کے کہ آگے فارسن ایک حال آ رہا ہے تو حال مدہ کا فائدہ نہیں دیتا اگر حال مدہ کا فائدہ دیتا تو پھر اس کے ساتھ اور صفات مدہ کو نہ لائی جاتا لیکن اور صفات مدہ کو تو اس کے ساتھ لائی جاتا ہے معلوم ہے خود حال مدہ کا فائدہ نہیں دیتا تو لہٰذا اس قسم کی صفت مشتقہ جو ہے اس کا تمیز ہونا راجح ہے با مقابلہ حال ہونے کے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام